آگے سبق دیکھئے بھائی بھائی گزشتہ سبق کے اندر حد زنا کے اندر گواہوں کے رجوع سے متعلق مسائل ذکر ہو رہے تھے صاحبِ ہدایہ نے آپ کو بتلایا تھا کہ گواہوں کی گواہی کے ساتھ جب قاضی کا فیصلہ مل جائے تو وہ گواہی مضبوط ہو جاتی ہے اور آپ کو انہوں نے یہ بھی بتلایا کہ قضاءِ قاضی کے اندر ہی حد کا نافذ کرنا بھی داخل ہے تو جب تک حد کو نافذ نہیں کیا تب تک گویا قضاء ابھی پوری طرح قضاء ابھی پوری طرح نہیں ہوئی بھئی تو لہذا چار گواہوں نے ایک شخص کے خلاف زنا پر گواہی دی اور پھر اس شخص کو رجم کر دیا گیا تو اس صورت کے اندر اگر ان گواہوں میں سے کوئی ایک رجوع کرتا ہے تو صرف اسی رجوع کرنے والے کو حد لگائی جائے گی اور اس پر روع دیت کا زمان بھی آئے گا اور حد اس کو اس لئے لگائی جائے گی کیونکہ یہ قاضی فلمیت ہوا بھئی جبکہ باقی جو گواہ ہیں ان کو حد بھی نہیں لگائی جائے گی اور ان پر زمان بھی نہیں آئے گا کیونکہ ان کی گواہی کے ساتھ قاضی کا فیصلہ مل چکا ہے تو وہ گواہی مضبوط ہو چکی ہے جبکہ اس کے مقابلے میں اگر گواہوں میں سے کسی نے رجوع کر لیا قاضی کے فیصلے سے پہلے یا قاضی کے فیصلے کے بعد رجوع کیا لیکن ابھی حد نافذ نہیں کی تھی تو جب تک حد نافذ نہیں کی تو یہ بھی اسی طرح ہے جیسے انہوں نے قاضی کے فیصلے سے پہلے رجوع کیا ہو تو اس صورت کے اندر تمام گواہوں کو حد لگائی جائے گی اس لیے کیونکہ شہادت کا نصاب پورا نہ رہا بھی اور پھر صاحبِ ہدایہ نے آپ کو یہ مسئلہ بھی بتلایا کہ گواہی کے اندر جب گواہ رجوع کرتے ہیں تو وہاں پر رجوع کرنے والوں کا اعتبار نہیں ہے بلکہ جو باقی ہیں ان کا اعتبار کیا جائے گا لہذا اگر پانچ آدمیوں نے ایک آدمی کے خلاف زنا کی گواہی دی اور اس آدمی کو رجم کر دیا گیا اور اس کے بعد ایک گواہ نے رجوع کر لیا تو اب اس رجوع کرنے والے کو نہیں دیکھا جائے گا بلکہ جو گواہ باقی ہیں ان کو دیکھا جائے گا اور وہ تو ابھی بھی شہادت کا نصاب پورا ہے پورا کا پورا حق باقی ہے لہذا اس رجوع کرنے والے پر کوئی سزا نہیں لیکن اگر ایک اور گواہ نے بھی رجوع کر لیا تو اب شہادت کا نصاب کم ہو گیا لہذا اب یہ جو دونوں رجوع کرنے والے ہیں ان دونوں کو حد لگائی جائے گی اور ان دونوں پر ربع دیت کا زمان آئے گا جو ان دونوں پر تقسیم ہو جائے گا کیونکہ تین چوتھائی حق ابھی بھی باقی ہے بھئی اور پھر صاحبِ ہدایہ نے مسئلہ ذکر فرمایا کہ اگر شہودِ تذکیہ نے رجوع کر لیا تو اس صورت میں جو دیت ہے وہ شہودِ تذکیہ پر آئے گی بھئی جبکہ صاحبین فرماتے ہیں کہ شہودِ تذکیہ اگر رجوع بھی کر لیں تو ان پر زمان نہیں آئے گا کیونکہ شہودِ تذکیہ بھی شہودِ احسان کی طرح ہیں جس طرح شہودِ احسان نے مشہود علیہ کے اندر احسان والی صفات کی گواہی دی تھی یعنی اچھی صفات کی گواہی دی تھی اسی طرح شہودِ تذکیہ نے بھی گواہوں کے اندر اچھی صفات کی گواہی دی ہے تو اچھی صفات کی گواہی دینے کی وجہ سے تو کسی پر زمان واجب نہیں کیا جا سکتا لیکن امام صاحب فرماتے ہیں کہ شہودِ تذکیہ اگر تذکیہ نہ کرتے تو پھر ان شہودِ زنا کی گواہی بھی قاضی قبول نہ کرتا تو لہذا معلوم ہوا یہ شہودِ تذکیہ کی جو گواہی ہے یہ علت العلت کے درجے میں ہے شہودِ زنا کی گواہی وہ علت کے درجے میں ہے اور شہودِ تذکیہ کی گواہی علت العلت کے درجے میں ہے تو لہذا شہودِ تذکیہ بھی جب رجوع کریں گے تو ان پر زمان آئے گا بھئی اب صورتِ مسئلہ یہ کہ چار گواہوں نے ایک آدمی کے خلاف گواہی دے دی اور اس کو زنا میں رجم کر دیا گیا اور پھر بعد میں پتا چلا کہ یہ گواہ تو غلام تھے یا مجوسی تھے اور شہودِ تذکیہ نے اپنی گواہی سے رجوع کر لیا انہوں نے کہا کہ ہم جانتے تھے کہ یہ غلام یا مجوسی ہیں پھر بھی ہم نے جان بوجھ کر تذکیہ کیا تھا تو ان شہودِ تذکیہ پر تو زمان آئے گا لیکن یہ جو گواہی دینے والے غلام تھے یا جو مجوسی تھے ان پر زمان نہیں آئے گا کہتے ہیں اس لیے کیونکہ ان کا کلام گواہی نہیں بنا اگر ان کا کلام گواہی ہوتا تو پھر ان پر زمان بھی آتا لیکن ان کا کلام تو گواہی بنا ہی نہیں بئی اس پر اشکال ہوتا ہے کہ آپ نے ہمیں پچھلے مسئلے میں بتلایا تھا کہ اگر گواہ کی گواہی کے ساتھ قاضی کا فیصلہ مل جائے تو وہ گواہی مضبوط ہو جاتی ہے اور یہاں پر بھی قاضی کا فیصلہ ہو چکا ہے تو چاہے یہ غلام ہیں چاہے مجوسی ہیں ان کی گواہی پکی ہو چکی ہے لیکن پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کا کلام گواہی ہی نہیں ہے تو اس کا بھی میں نے جواب ذکر کیا تھا کہ یہ جو غلام اور مجوسی ہیں ان میں تو شہادت کی اہلیت ہی نہیں ہے ان میں شہادت کی اہلیت ہی نہیں ہے تو معلوم ہوا قاضی نے جو فیصلہ کیا تھا وہ قطعی اور یقینی طور پر غلط تھا جب قاضی کا فیصلہ قطعی طور پر غلط تھا تو وہ کل عدم ہو گیا یوں سمجھو قاضی کا فیصلہ ہوا ہی نہیں جب قاضی کا فیصلہ ہوا ہی نہیں تو ان کا کلام بھی شہادت نہیں بنا بات سمجھ میں آگئی اور پھر صاحبِ ہدایہ نے بتلایا تھا کہ یہ جو غلام یا مجوسی گواہ تھے ان کو حد قضف بھی نہیں لگائی جائے گی اس لیے کیونکہ انہوں نے زندہ آدمی پر زنا کی تحمت لگائی تھی اور وہ مر چکا ہے اور حد قضف کے اندر تو وراست جاری نہیں ہوتی لہذا ان کو حد قضف نہیں لگائی جائے گی اس پر اشکال ہوا کہ اس آدمی کے مرنے کے بعد پتا چلا ہے کہ ان کی گواہی صحیح نہیں تھی تو ان کو تو قاضیفِ میت قرار دینا چاہیے لیکن آپ ان کو قاضیفِ الحی قرار دیتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے تو اس کا جواب میں نے بتلایا تھا کہ وجہ یہ کہ قاضیفِ میت ہم تب قرار دیتے ہیں جب گواہ رجوع کر لے اور یہاں پر تو یہ غلام یا مجوسی جو ہیں انہوں نے رجوع نہیں کیا ان کی تو گواہی گواہی ہی نہیں ہے بھئی گواہی ہوتی تو رجوع بھی کرتے تو یہاں ان کا رجوع نہیں جب ان کا رجوع نہیں تو یہ قاضیفِ میت بھی نہیں ہو سکتے بھئی اس پر پھر اشکال ہوا کہ یہ کیا وجہ ہے گواہ رجوع کرے تو آپ اس کو قاضیفِ میت قرار دیتے ہیں اور گواہ کے غلام یا مجوسی ہونے کا پتا چلے تو پھر آپ اسے قاضیفِ میت قرار نہیں دیتے یہ فرق آپ کیوں کرتے ہیں تو میں نے بتلایا تھا کہ وجہ یہ ہے کہ جب گواہ رجوع کرتا ہے تو وہ جو ماضی کے اندر اس نے گواہی دی تھی اس مسئلے میں وہی گواہی پلٹ کر قضف بن جاتی ہے اور غلام اور مجوسی جو ہے اس کا تو وہ کلام شہادت ہی نہیں بنا تھا تو وہ پلٹ کر قضف بھی نہیں بنے گا لہذا اس کو ہم قاضیفِ میت بھی قرار نہیں دے سکتے زیادہ سے زیادہ یہی کہہ سکتے ہیں کہ جب وہ شخص زندہ تھا اس وقت انہوں نے زنا کی تحمت لگائی تھی اور اب تو وہ مر چکا ہے تو اب حد قضف جاری نہیں کی جا سکتی کیونکہ حد قضف کے اندر وراست جاری نہیں ہوتی بات سمجھ میں آ گئی اور پھر اس کے بعد آپ نے مسئلہ پڑھا تھا کہ جب قاضی کسی کے قتل کا فیصلہ کر دے یا رجم کا فیصلہ کر دے تو وہ شخص مباح الدم بن جاتا ہے یعنی اس کا خون حلال ہو جاتا ہے اس سے پہلے وہ محفوظ الدم تھا یعنی اس کا خون محفوظ تھا اگر کوئی اس کو قتل کرتا تو اس پر قصاص یاد دیت آتی لیکن یہاں پر جب قاضی نے ایک آدمی کے قتل کا یا رجم کا فیصلہ کر دیا تو یہ محفوظ الدم نہ رہا یہ مباح الدم بن گیا اس کا خون حلال ہو گیا اس کے بعد ایک آدمی نے اس شخص کو قتل کر دیا تلوار کے ذریعے اور پھر پتا چلا کہ وہ جو گواہ تھے وہ تو غلام تھے ان میں تو شہادت کی اہلیت ہی نہیں تھی تو پھر اس صورت میں قصاص تو یہ تقاضی کرتا ہے کہ اس آدمی نے اس کو بے گناہ قتل کیا ہے لہذا اس کو بھی قصاص میں قتل کیا جائے لیکن استحساناً اس آدمی کو قصاص میں قتل نہیں کیا جائے گا البتہ اس پر دیت واجب ہو جائے گی استحسان کی وجہ یہ ہے کہ جس وقت اس آدمی نے اس کو قتل کیا اس وقت ظاہری اعتبار سے قاضی کا فیصلہ صحیح تھا بھئی اور یہ مباحود دم ہو چکا تھا تو اس نے قاضی کے فیصلے پر اعتماد کرتے ہوئے قتل کیا کہ یہ تو مباحود دم ہو چکا ہے تو لہذا اس کی وجہ سے شوبہ آ گیا اور شوبے کی وجہ سے قصاص ساقط ہو جاتا ہے لہذا قصاص تو ساقط ہو گیا لیکن اس کو اب پوری دیت ادا کرنا پڑے گی بھئی اور یہ بھی بتلایا تھا کہ یہ دیت اب پورے قبیلے والوں پر نہیں آئے گی اسی آدمی کے مال میں سے ادا کی جائے گی کیونکہ قبیلے والے دیت کی ادا کرنے میں تب شریک ہوتے ہیں جب قتل کے اندر غلطی ہوئی ہو کسی نے غلطی سے قتل کیا ہو تو سارا قبیلہ پھر اس کی مدد کرتا ہے لیکن اگر کوئی جان بوجھ کر جرم کرتا ہے اور کسی کو قتل کرتا ہے تو وہاں پر قبیلہ دیت کی ادائیگی میں اس کے ساتھ شریک نہیں ہوتا اور یہ جو مال آیا ہے اس شخص پر پوری دیت ادا کرنا پڑے گی اس کو یہ نفس قتل کی وجہ سے آیا ہے اور جو نفس قتل کی وجہ سے جو مال واجب ہوتا ہے اس کو تین سال کی مدد میں ادا کرنا ہوتا ہے یعنی ہر سال دیت کا تیسرا حصہ یہ شخص ادا کرے گا اور تین سال کے اندر مکمل ادائیگی کرے گا اور اگر قاضی کے رجم کے فیصلے کے بعد اس آدمی نے اس شخص کو جس کے قاضی نے رجم کرنے کا حکم دیا ہے وہ جو مجرم ہے اس شخص نے اس مجرم کو رجم کر دیا اور پھر بعد میں پتہ چلا کہ وہ جو گواہ تھے وہ تو غلام تھے تو پھر اس صورت میں دیت بیت المال پر آئے گی اس رجم کرنے والے آدمی پر نہیں کیونکہ اس نے تو قاضی کے حکم کی تعمیل کی ہے قاضی نے بھی رجم کا حکم دیا تھا اور اس نے بھی رجم کیا ہے جبکہ پچھلے مسئلے میں تو اس نے قاضی کے حکم کی تعمیل نہیں کی تھی قاضی نے رجم کا حکم دیا تھا تلوار سے قتل کرنے کا حکم نہیں دیا تھا تو تلوار سے قتل کرنے کی صورت میں اس قاتل پر دیت آئے گی اور اگر رجم کرتا ہے تو پھر دیت بیت المال پر آئے گی بات سمجھ میں آگئی اور پھر صاحبِ ہدایے نے یہ مسئلہ بھی ذکر فرمایا کہ اگر چار گواہوں نے ایک آدمی کے خلاف زنا کی گواہی دی اور اس نے محسن ہونے کا انکار کیا اور حال یہ ہے کہ اس کی بیوی ہے اور اس سے اس کا ایک بچہ بھی ہو چکا ہے جب بچے کا نصب اس سے ثابت ہے تو معلوم ہوا یہ صحبت کر چکا ہے لہذا اس کا محسن ہونا ثابت ہو گیا لہذا اس کو رجم کیا جائے گا یا اسی طرح اگر اس کے محسن ہونے پر ایک مرد اور دو عورتوں نے گواہی دے دی اس صورت میں بھی اس کو رجم کیا جائے گا جبکہ امام زفر اور امام شافر حملہ فرماتے ہیں کہ نہیں ایک مرد اور دو عورتوں کی گواہی سے اس کا محسن ہونا ثابت نہیں ہو سکتا امام شافر حملہ کا تو ضابطہ ہے کہ مالی معاملات کے علاوہ اور معاملات میں عورتوں کی گواہی قبول ہی نہیں کی جائے گی تو یہ بھی غیر مالی معاملہ ہے لہذا یہاں بھی عورت کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی جبکہ امام زفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ احسان کی گواہی دے رہے ہیں لیکن یہاں پر محسن ہونا جو ہے وہ بھی علت کے درجے میں ہے محسن ہونا ویسے تو شرط ہے رجم کے لیے لیکن یہ ایسی شرط ہے جو علت کے درجے میں ہے کیونکہ اس کی وجہ سے اس شخص کی سزا بڑھ رہی ہے تو محسن ہونا بھی علت کے درجے میں ہے یعنی زنا کے درجے میں ہے اور جیسے زنا پر صرف مردوں کی گواہی قبول کی جاتی تھی تو محسن ہونے پر بھی صرف مردوں کی گواہی قبول کی جائے گی ہم جواب دیتے ہیں کہ نہیں محسن ہونا یہ تو خصال حمیدہ سے عبارت ہے محسن ہونا اچھی صفات کا نام ہے اور نیز یہ ساری صفات ایسی ہیں جو زنا سے روکنے والی ہیں تو لہذا محسن ہونا علت یعنی زنا کے درجے میں بھی نہیں ہے تو اس پر گواہی وہ زنا پر گواہی کے درجے میں نہ ہوئی لہذا اس میں عورتوں کی گواہی قبول کی جائے گی جیسے اس کے علاوہ کسی اور مقام پر اگر محسن ہونے کے لیے گواہی کی ضرورت پڑی تو جیسے وہاں پر عورتوں کی گواہی قبول کی جاتی ہے تو یہاں پر بھی محسن ہونے کے لیے عورتوں کی گواہی قبول کی جائے گی اور پھر آخر میں صاحبِ ہدایہ نے بتلایا تھا کہ اگر شہودِ احسان رجوع کر لیں تو پھر اس صورت کے اندر ان پر زمان نہیں آئے گا میں نے بتلایا تھا ہمارے نزدیک اگر شہودِ احسان رجوع کر لیں تو ان پر زمان نہیں کیونکہ انہوں نے صرف اچھی صفات کی گواہی دی ہے ہاں البتہ شہودِ زنا یا شہودِ تذکیہ رجوع کر لیں تو پھر ان پر زمان آئے گا بھئی اب آئیے آج کے سبق پر باب حد شربِ وَمَن شَرِبَ الْخَمْرَ فَأُخِذَ وَرِيْحُهَا مَوْجُودَةٌ اَوْ جَعُو بِهِ سَكْرَانَ فَشَهِدَ الشُّهُودُ عَلَيْهِ بِذَالِكَ فَعَلَيْهِ الْحَدْ وَكَذَلِكَ اِذَا اَقَرَّ وَرِيْحُهَا مَوْجُودَةٌ آج ہم پڑھیں گے باب حد شرب شرب کا معنی ہے پینا لیکن یہاں پر مراد نشہ آور مشروب کو پینا ہے جیسے شراب ہے یا شراب کے علاوہ کوئی اور نشہ آور مشروب جس کی وجہ سے نشہ ہو جائے بھئی کتاب الحدود کے آغاز میں میں نے بتلایا تھا کہ کل حدود چھے ہیں بھئی ایک حد زنا ہے ایک حد قضف ہے ایک حد شرب خمر ہے ایک حد سکر من غیر الخمر ہے اور اسی طرح ایک حد سرقہ ہے اور ایک حد قطع طریق ہے یعنی ڈاکے کی حد جو ہے تو کل حدود چھے ہیں ان میں سے جو دو حدود ہیں ان کا بیان یہاں پر ہوگا حد شرب خمر اور حد سکر من غیر الخمر یعنی شراب پینے کی وجہ سے جو حد آئے یا اسی طرح کوئی اور نشہ آور مشروب پیا اور اس کی وجہ سے حد آئی تو دونوں یہاں بیان ہوں گے اسی لئے صاحبِ ہدایہ نے باب کا عنوان دیا بابو حد شرب یہ باب ہے نشہ آور مشروب کے پینے کی حد کے بیان میں شرب کا ویسے معنی تو ہے پینہ لیکن یہاں نشہ آور مشروب کو پینہ مراد ہے چاہے وہ شراب ہو اور چاہے شراب کے علاوہ کوئی اور چیز ہو بھئی تو کہتے ہیں بابو حد شربی یہ باب ہے نشہ آور مشروب کے پینے کی حد کے بیان میں بابی یاد رکھو اگر کوئی شخص شراب پی لیتا ہے تو اس پر حد واجب ہوگی اس کے اندر نشہ ہونے کی بھی شرط نہیں ہے لیکن اگر کوئی اور نشہ آور مشروب پیتا ہے تو وہاں نشے کی شرط ہے نشہ ہوگا تو پھر اس صورت میں حد آئے گی اور اگر نشہ نہیں تو پھر حد بھی نہیں تو شراب کے پینے میں نشے کو نہیں دیکھا جائے گا کوئی شخص شراب کا ایک قطرہ بھی پی لے گا تو حد شرب خمر اس پر واجب ہو جائے گی لیکن اور کوئی مشروب پیتا ہے تو وہاں نشہ ہونا شرط ہے بھئی تو کہتے ہیں ومن شرب الخمرہ فا اوخذا وریحوہا موجودتن ومن شرب الخمرہ اور جس نے شراب پی فا اوخذا تو اس کو پکڑا گیا وریحوہا موجودتن اس حال میں کہ شراب کی بو موجود تھی ریحوہا یہ ہا زمیر جو مؤنس کی ہے یہ راجع ہے خمر کو خمر جو ہے عربی میں مؤنس سیماعی ہے تو اس کی طرف واحد مؤنس کی زمیر راجع کی تو کہتے ہیں ومن شرب الخمرہ کہ جس شخص نے شراب پی فا اوخذا تو اس کو پکڑا گیا وریحوہا موجودتن اس حال میں کہ شراب کی بو موجود تھی اس کے مو سے شراب کی بو آ رہی تھی او جاؤ بھی سکرانا یا اس کو لے کر آئے لوگ سکرانا اس حال میں کہ وہ مدہوش تھا وہ نشے میں تھا فشہد شہود علیہ بی ذالکہ بھئی دیکھو یاد رکھو گہری بات ہے یہاں وہ سمجھ لو کسی کے مو سے شراب کی بو آئے تو اس کی وجہ سے اس پر حد واجب نہیں ہوگی یا کوئی نشے کے اندر ہے تو اس کی وجہ سے حد واجب نہیں ہوگی بلکہ شراب کے پینے پر یا نشہ آور مشروب کے پینے پر گواہی بھی ہونی چاہیے کسی نے اس کو شراب پیتے ہوئے دیکھا ہے یا نشہ آور مشروب پیتے ہوئے دیکھا ہے یا یہ خود اقرار کر لیتا ہے کہ میں نے شراب پی ہے یا میں نے فلان نشہ آور مشروب پیا ہے تو صرف بو کی وجہ سے بھی حد نہیں اور صرف نشے کی وجہ سے بھی حد نہیں بلکہ اس کے ساتھ کیا ضروری ہے گواہی ضروری ہے یا اقرار ضروری ہے بھئی توجہ ہے اب دیکھو یہ مطن کے اندر یہ سب بیان کریں گے کہتے ہیں جس نے شراب پی اور اس کو پکڑا گیا اور اس کی بوں موجود تھی او جاؤ بھی سکرانا یا اس کو لے کر آئے اس حال میں کہ وہ مدھوش تھا اب فوراً حد کا حکم نہیں لگانا بلکہ کیا چاہیے گواہ چاہیے یا اقرار وہ بھی اب بیان کر رہے ہیں او جاؤ بھی سکرانا یا اس کو لے کر آئے اس حال میں کہ وہ مدھوش تھا فشہد شہود علیہ بی ذالکہ تو پھر گواہوں نے بھی اس پر گواہی دے دی فعلیہ الحد تو اس پر حد ہے وکہ ذالکہ اذا اقرر اور اسی طرح جب اس نے اقرار کیا وریحوہ موجودتن اور اس شراب کی بو موجود تھی تو پھر اس کو حد لگائی جائے گی اور اگر نشے میں تھا اگر نشے میں تھا اور اس میں وہ اقرار کر رہا ہے کہ ہاں میں نے نشاور مشروب پیا ہے پھر یہ اقرار معتبر نہیں بھئی پھر یہ اقرار معتبر نہیں ہے وجہ یہ کہ نشے کے اندر تو زیادہ احتمال ہے جھوٹ بولنے کا اس کو ہوش ہی نہیں ہے پوری طرح تو لہذا نشے کے اندر اگر وہ نشاور مشروب کے پینے کا اقرار کرتا ہے تو پھر اس صورت میں حد نہیں آئے گی ہاں البتہ اگر اس کے موں سے شراب کی بو آ رہی ہے نشے میں نہیں ہے شراب کی بو آ رہی ہے اور یہ شراب پینے کا اقرار کرتا ہے پھر اس پر حد آئے گی چنانچہ اسی لئے دیکھو وَقَزَالِكَ اِذَا اَقَرَّ وَرِّيْحُهَا مَوْجُودَةٌ اور اسی طرح ہے حکم یعنی حد واجب ہوگی جب وہ اقرار کر لے اور شراب کی بو موجود ہو اس کے موں سے شراب کی بو آ رہی ہو نشے کو نہیں ذکر کیا وہ اقرار کرے اور نشہ موجود ہو نہیں کیونکہ آگے چل کر آپ کو خود صاحبِ ہدایہ بھی بتلائیں گے کہ نشے کی حالت میں اگر کوئی شخص ایسی حد کا اقرار کرے جو خالص اللہ کا حق ہے جو خالص اللہ کا حق ہے تو وہ ثابت نہیں ہوگی تو کہتے ہیں وَقَرْدَالِكَ اِذَا اَقَرَّ وَرِّيْحُهَا مَوْجُودَةٌ اور اسی طرح ہے جب اس شخص نے اقرار کر لیا وَرِّيْحُهَا مَوْجُودَةٌ اس حال میں کہ شراب کی بو موجود تھی لِأَنَّ جِنَایَتَ شُرْبِ قَدْ زَهَرَتْ اب وجہ ذکر کر رہے ہیں کہ حد کیوں واجب ہوگی کہتے ہیں لِأَنَّ جِنَایَتَ شُرْبِ قَدْ زَهَرَتْ اس لیے کیونکہ نشاور مشروب پینے کا جرم جو ہے قَدْ زَهَرَتْ وہ ظاہر ہو گیا ہے وَلَمْ يَتَقَادَ مِلْعَهْدُ اور زمانہ بھی پرانا نہیں ہوا زمانہ بھی زیادہ نہیں گزرا کہ اس کے مو سے شراب کی بو آ رہی ہے یا وہ مدہوش ہے نشے میں ہے تو دیکھو زمانہ بھی زیادہ نہیں گزرا تو کہتے ہیں لِأَنَّ جِنَایَتَ شُرْبِ قَدْ زَهَرَتْ اس لیے کیونکہ شرب کا جرم جو ہے وہ تحقیق ظاہر ہو گیا ہے وَلَمْ يَتَقَادَ مِلْعَهْدُ اور زمانہ بھی پرانا نہیں ہوا وَالْأَصْلُ فِيهِ قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ اور اس کے اندر اصل جو ہے حضور علیہ السلام کا قول ہے یعنی وجوب حد کے سلسلے میں اصل کیا ہے حضور علیہ السلام کا قول ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ حد واجب ہوگی بھئی تو کہتے ہیں وَالْأَصْلُ فِيهِ قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ اور حد کے واجب ہونے میں اصل جو ہے وہ حضور علیہ السلام کا قول ہے ومن شریب الخامرہ اور جو شخص شراب پی لے فجلدوہ تو اس کو کوڑے لگاؤ فین عاد فجلدوہ اگر وہ پھر لوٹے تو پھر کوڑے لگاؤ یعنی اگر دوبارہ شراب پیے تو دوبارہ کوڑے لگاؤ اور اسی طرح یاد رکھو بعض روایات میں آتا ہے اگر وہ چوتھی مرتبہ پھر اسی طرح کرے تو اسے قتل کر دو چوتھی مرتبہ اسی طرح کرے یعنی شراب پیے تو اسے قتل کر دو لیکن فقہہ فرماتے ہیں کہ قتل نہیں کیا جائے گا جتنی مرتبہ بھی کوئی شخص شراب پیے ہر مرتبہ حد ہی لگائی جائے گی تو اس پر اشکال ہوتا ہے کہ حدیث کے اندر تو حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ چوتھی مرتبہ شراب پی لے تو اس کو قتل کر دو تو اس کا جواب دیتے ہیں فقہہ کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اگر وہ شخص اس شراب کو حلال سمجھتا ہو اسے بار بار منع کیا جا رہا ہے لیکن وہ اس کے حرام ہونے کو تسلیم ہی نہیں کر رہا تو اس کے لئے یہ حکم ہے کہ اس کو قتل کر دو کیونکہ شراب کی حرمت تو قرآن سے ثابت ہے بھئی تو جہادہ جب وہ شراب کی حرمت کا انکار کر رہا ہے تو وہ مرتد ہو گیا وہ کافر ہو گیا اور مرتد جو ہوتا ہے وہ واجب القتل ہوتا ہے آگے دیکھئے کہتے ہیں بھئی یاد رکھو شیخ خیم رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ اگر اس شراب کی بو مو سے ختم ہو گئی یا نشہ ختم ہو گیا تو پھر اس کے بعد حد نہیں لگائے جائے گی کیونکہ بات پرانی ہو گئی اگر اس شخص کے مو سے شراب کی بو ختم ہو گئی یا اس کا نشہ ختم ہو گیا تو پھر حد نہیں لگائیں گے کیونکہ بات پرانی ہو گئی کیونکہ حدود کا مسئلہ بڑا نازک ہے لہذا پوری کوشش کی جائے گی کہ کسی طرح حدود کو ٹال دیا جائے بھئی کیونکہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں ادر الحدود بشبہات کہ تم شبوں کی وجہ سے حدود کو ٹال دیا کرو تو کہتے ہیں وَإِنْ أَقَرَّ بَعْدَ زَحَابِ رَائِحَتِهَا اور اگر اس شخص نے اقرار کیا بعد اس کے کہ جب شراب کی بو جا چکی تھی لم يحدہ تو اس کو حد نہیں لگائی جائے گی عِندَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسفَ رَحِمَهُمَ اللَّهِ شَيْخَيْنَ رَحِمَهُمَ اللَّهِ کے نزدیک وَقَالَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى يُحدُو اور امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں حد لگائی جائے گی چاہے نشہ ختم ہو گیا چاہے شراب کی بو ختم ہو گئی پھر بھی حد لگائی جائے گی آگے صاحبِ ہدایہ بھی آپ کو بتلائیں گے امام محمد رحمہ اللہ اس حد شرب کو قیاس کرتے ہیں حد زینہ پر اور حد زینہ کے اندر بات پرانی تب ہوگی جب ایک مہینہ گزر جائے تو یہاں پر بھی وہ ایک مہینے کا اعتبار کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ بو کے ختم ہونے سے یا نشہ کے ختم ہونے سے بات پرانی نہیں ہوئی تو کہتے ہیں وَقَالَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَ يُحَدُّ اور امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حد لگائی جائے گی وَقَذَلِكَ اِذَا شَهِدُوا عَلَيْهِ بَعْدَ مَا زَحَبَ رِحُهَا بھئی پہلے تو بتلایا اگر یہ اقرار کرے اور بو ختم ہو چکی ہے تو پھر حد نہیں آئے گی اور اب بتلا رہے ہیں اگر گواہ گواہی دینے آئے اور اس شراب کی بو اس کے موں سے ختم ہو چکی ہے تو اس صورت میں بھی شیخین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بات پرانی ہو گئی لہذا حد جاری نہیں کی جائے گی تو کہتے ہیں وَقَذَلِكَ اِذَا شَهِدُوا عَلَيْهِ اور اسی طرح ہے جب گواہ اس کے خلاف گواہی دیں بعدما زَحَبَ رِحُهَا بعد اس کے کہ جب شراب کی بو جا چکی تھی تو حد نہیں لگائی جائے گی اور امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حد لگائی جائے گی چاہے بو ختم ہونے کے بعد بھی گواہی دیں تو حد لگائی جائے گی یہاں سے صاحبِ ہدایہ آپ کو بتلا رہے ہیں کہ زمانہ زیادہ گزر جائے بات پرانی ہو جائے تو اس صورت میں حد شرب بھی ساقط ہو جائے گی بل اتفاق شیخین رحمہ اللہ اور امام محمد رحمہ اللہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ بعد جب پرانی ہو جائے گی تو حد شرب ساقط ہو جائے گی چاہے حد شرب خمر ہو چاہے حد سکر من غیر الخمر ہو دونوں حدود جو ہیں وہ بات پرانی ہو جائے تو ساقط ہو جائیں گی لیکن کس کو پرانا کہیں گے اور کس کو پرانا نہیں کہیں گے اس میں اختلاف ہے شیخین رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر نشہ ختم ہوا یا شراب کی بو ختم ہو گئی تو بات پرانی ہو گئی جبکہ امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں نہیں جب ایک مہینہ گزرے گا پھر بات پرانی ہو گی تو کہتے ہیں فَتَّقَادُمُ يَمْنَعُ قُبُولَ الشَّحَادَتِ بِالْتِفَاقِ تو زمانے کا پرانا ہونا یہ قبول شہادت کو منع کرتا ہے بِالْتِفَاقِ غَيْرَ أَنَّهُ مُقَدَّرٌ بِالزَّمَانِ عِنْدَهُ مگر یہ کہ اس کا اندازہ لگایا گیا ہے زمانے کے ساتھ عِنْدَهُ امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک اعتباراً بِحَدِ زِنَا حدِ زِنَا پر قیاس کرتے ہوئے وَحَاذَا اور یہ اس وجہ سے کہ زمانے کے ساتھ اندازہ کیوں لگایا جائے گا کہتے ہیں وَحَاذَا اور یہ اس لیے لِأَنَّ تَعْخِيرَ يَتَحَقَّقُ بِمُزِيِّ الزَّمَانِ یہ کیونکہ تاخیر جو ہے وہ ثابت ہو جائے گی زمانے کے گزرنے سے زمانے کے گزرنے سے تاخیر ثابت ہو جائے گی وَرَّائِحَتُ قَدْ تَقُونُ مِنْ غَيْرِهِ اور بو تو کبھی کبھار کسی اور چیز سے بھی ہو سکتی ہے شراب جیسی بو تو کسی اور چیز کی بھی ہو سکتی ہے لہذا بو کا اعتبار نہیں کیا جائے گا بلکہ زمانے کا اعتبار کیا جائے گا تو کہتے ہیں وَرَّائِحَتُ قَدْ تَقُونُ مِنْ غَيْرِهِ اور بو جو ہے وہ تو شراب کے علاوہ کسی اور چیز سے بھی ہو سکتی ہے کما قیلہ جیسے کہ کہا گیا ہے آگے شاعر کا شعر پیش کر رہے ہیں شاعر کہتا ہے یَقُولُونَ لِيْنْكَحْ شَرِبْتَ مُدَامَتًا فَقُلْتُ لَهُمْ لَا بَلْ أَكَلْتُ السَّفَرْجَلَا یَقُولُونَ لِيْنْكَحْ یاد رکھو نَكِحَا يَنْكَحُ اور اسی طرح نَكَحَا يَنْكَحُ بابِ فتحہ بھی ہے اور بابِ سمیعہ بھی ہے نَكِحَا يَنْكَحُ اور نَكَحَا يَنْكَحُ کا معنی ہے کسی کے مو یا ناک کے قریب سانس لینا کسی کے مو یا ناک کے قریب سانس لینا تاکہ اس کو مو کی بو کا پتا چلے دیکھو عربی میں ایک ہی لفظ ہے اس کے لیے نَكِحَ اس نے فلاں کے مو کے قریب سانس لیا اردو میں اس کا کوئی مترادف نہیں ہے دیکھو مجھے کتنا لمبا ترجمہ کرنا پڑ رہا ہے کسی کے مو کے قریب سانس لینا اور عربی میں کہیں گے نَكِحَ ابھی بھی شاید باس کو بات سمجھ میں نہ آئی ہو یہ اسی طرح ہے جیسے دیکھو جیسے مزمزہ اور استنشاق مزمزہ اس کا مترادف اردو میں موجود ہے مزمزہ کا معنی ہے کلی کرنا کلی کرنا اب آپ کو یہ نہیں کہنا پڑے گا مو میں پانی لینا اور پھر مو کے اندر اس کو گھومانا اور پھر اس کو گرا دینا دیکھو کتنا لمبا ترجمہ ہے لیکن آپ کو اردو میں مختصر کہنا پڑتا ہے کہ اس نے کلی کر لی لیکن استنشاق جو ہے اس کا اردو میں کوئی مترادف نہیں اردو میں استنشاق کا ہم کیا معنی کرتے ہیں ناک میں پانی ڈالنا دیکھو پورا لمبا ترجمہ کر رہے ہیں جبکہ وہاں ہم نے ترجمہ کیا تھا کلی کرنا مو میں پانی ڈالنا یہ ترجمہ ہم نے نہیں کیا تو یہاں بھی اسی طرح ہے نتیہ یا انکہو کا معنی ہے کسی کے موں کے قریب سانس لینا تاکہ اس کو موں کی بو کا پتا چل جائے اور شریب تا مدامتن مدامہ یاد رکھو شراب کو کہتے ہیں مدامہ کسے کہتے ہیں شراب کو بھئی اور سفرجل کا لفظ آگے آ رہا ہے سفرجل یاد رکھو اس کو اردو میں بہی کہتے ہیں بہی بھی کہتے ہیں اور بہی دانا بھی یاد رکھو یہ بھی سیب اور ناشپاتی کی طرح کا ایک پھل ہے البتہ ناشپاتی کے زیادہ قریب ہے تو یہ ایک پھل ہے بھئی تو شاعر کہتا ہے یقولون علی کہ وہ مجھ سے کہہ رہے ہیں انکہ یعنی اپنا مو سنگھوا مو کے قریب سانس لو تاکہ ہمیں تمہارے مو کی بو کا پتا چلے شریب تا مدامتن تُو نے شراب پی ہے لوگ مجھ سے کہہ رہے ہیں مو سنگھوا بھئی شریب تا مدامتن تُو نے شراب پی ہے فَقُلْتُ لَهُمْ تُو میں نے ان سے کہا لا نہیں بل اکل تُو سفر جلا بلکہ میں نے بہی کھائی ہے میں نے بہی پھل کھایا ہے یہ اس کی بو ہے شراب کی بو نہیں ہے تو کہتے ہیں یقولون علی وہ لوگ مجھ سے کہہ رہے ہیں انکہ کے مو کے قریب سانس لو یعنی تاکہ ہمیں اسبو کا پتا لگ جائے شریب تا مدامتن تُو نے شراب پی ہے فَقُلْتُ لَهُمْ لَا تُو میں نے ان سے کہا نہیں بل اکل تُو سفر جلا بلکہ میں نے تو بہی پھل کھایا ہے تو امام محمد رحمہ اللہ کی دلیل چل رہی ہے وہ فرماتے ہیں بو کا اعتبار نہیں ہے بو کبھی شراب کے علاوہ کسی اور چیز کی بھی ہو سکتی ہے جیسے اس شعر کے اندر شاعر بیان کر رہا ہے کہ میرے مو سے جو بو آ رہی ہے وہ شراب کی نہیں ہے بلکہ سفر جل کی ہے اگرچہ اس کی بو بھی شراب جیسی ہے لیکن یہ بہرحال میں نے شراب نہیں پی آگے دیکھئے وَعِندَهُمَا يُقَدَّرُ بِزَوَالِ الرَّائِحَتِ اور شیخین رحمہ اللہ کے نزدیک اس زمانے کے پرانا ہونے کا اندازہ لگایا جائے گا بِزَوَالِ الرَّائِحَتِ بو کے ختم ہونے کے ساتھ لِقَوْلِ بْنِ مَسْعُودٍ رضی اللہ تعالی عنہ فیہی اس وجہ سے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے اس بارے میں وہ فرماتے ہیں فَإِنْ وَجَدْ تُمْ رَائِحَتَ الْخَمْرِ فَجْلِدُوْهُ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں فَإِنْ وَجَدْ تُمْ رَائِحَتَ الْخَمْرِ اگر تم شراب کی بو پاؤ یعنی کسی نے شراب پی ہے اور تم اس کے مو سے اس کے مو سے شراب کی بو پاؤ فجلدوہو تو پھر اس کو کوڑے لگاؤ معلوم ہوا شراب کی بو آ رہی ہو مو سے پھر ہی حد لگائی جائے گی ورنہ بات پرانی ہو چکی ہے بات سمجھ میں آ گئی تو کہتے ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں فَإِن وَجَتْتُمْ رَائِحَةَ الْخَامْرِ کہ اگر تم شراب کی بو پاؤ فجلدوہو تو اس کو کوڑے لگاؤ وَلِئَنَّ قِيَامَ الْأَثَرِ مِنْ أَقْوَى دَلَالَةٍ عَلَى الشُّرْبِ اب یہاں سے عقلی دلیل بھی ذکر کر رہے ہیں صاحبِ ہدایہ صاحبِ ہدایہ عقلی دلیل بھی ذکر کر رہے ہیں شیخین رحمہ اللہ کے مذہب کی تائید میں ایک تو نقلی دلیل ذکر کر دی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول بھئی اور عقلی دلیل بھی کہتے ہیں عقل بھی اس کی تائید کرتی ہے کہ بو کا اعتبار ہونا چاہیے زمانے کا اعتبار نہیں ہونا چاہیے کہتے ہیں وَلِئَنَّ قِيَامَ الْأَثَرِ مِنْ أَقْوَى دَلَالَةٍ عَلَى الشُّرْبِ اثر کہتے ہیں نشان کو اثر کسے کہتے ہیں نشان اور علامت کہتے ہیں وَلِئَنَّ قِيَامَ الْأَثَرِ اس لیے کیونکہ نشان کا موجود ہونا علامت کا موجود ہونا مِنْ أَقْوَى دَلَالَةٍ عَلَى الشُّرْبِ یہ شرب پر سب سے قوی دلیلوں میں سے ہے یہ شرب پر کسی نے نشابر مشروب پیا ہے تو اس پر سب سے قوی دلیلوں میں سے اس شرب کا اثر ہے اس کی نشانی ہے اس کی علامت ہے اور جب علامت کے ذریعے پتا چل سکتا ہے تو زمانے کی طرف ہم نہیں جائیں گے کیونکہ زمانے کی طرف اس وقت جاتے ہیں جب نشانی کا اعتبار کرنا ممکن نہ رہے جب نشانی کا اعتبار کرنا ممکن نہ رہے پھر زمانے کا اعتبار کرتے ہیں اور یہاں تو نشانی کا اعتبار کیا جا سکتا ہے نشانی موجود ہے کہ اس شراب پینے والے کے مو سے شراب کی بو آتی ہے بھئی تو کہتے ہیں اور اس لیے کیونکہ نشان کا موجود ہونا یہ شرب پر سب سے قوی دلیلوں میں سے ہے اور زمانے کے ساتھ اندازہ لگانے کی طرف اس وقت جایا جاتا ہے جب اس نشان کا اعتبار ممکن نہ رہے جب نشانی کا اعتبار ممکن نہ رہے پھر زمانے کی طرف جاتے ہیں امام محمد رحم اللہ فرماتے تھے کہ بو تو کسی اور چیز کی بھی ہو سکتی ہے بو کی وجہ سے تو لوگوں کو اشتباہ بھی لگ سکتا ہے تو اس کا بھی جواب دے رہے ہیں کہ بھئی جس شخص کو بو کی پہچان نہیں ہوگی یعنی جاہل ہوگا بو سے اس کو تو اشتباہ لگ سکتا ہے لیکن جس کو بو کی پہچان ہوگی اس کو اشتباہ نہیں لگ سکتا وہ مو سنگتے ہی فوراں بتا دے گا کہ اس نے شراب پی ہے یا نہیں پی تو کہتے ہیں اور مختلف چیزوں کی جو بو ہوتی ہے ان کے درمیان فرق ممکن ہے روائح جمع ہے رائح کی اور مختلف چیزوں کی جو بو ہوتی ہے اس کے درمیان فرق ممکن ہے للمستدلی استدلال کرنے والے کیلئے جو استدلال کرتا ہے جو اس کو دلیل بناتا ہے یعنی جس کو پہچان ہے اس کے لئے مختلف قسم کی بو میں فرق کرنا ممکن ہوتا ہے وَإِنَّمَا تَشْتَبِهُ عَلَى الْجُحَالِ اور یہ مختلف قسم کی جو بو ہیں یہ تو جاہلوں پر مشتبہ ہوتی ہیں یعنی جن کو ان کی پہچان نہیں ہے بھئی وَأَمَّلْ اِقْرَارُ فَتَّقَادُمُ لَا يُبْتِلُهُ وَأَمَّلْ اِقْرَارُ اور باقی اقرار جو ہے بھئی یہ تو شہادت کی بات تھی کہ شیخین رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب تک بو آ رہی ہے یا نشے میں ہے تو حد آئے گی شہادت قبول کی جائے گی اور امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک مہینے کا اعتبار کیا جائے گا اور باقی اگر کوئی شخص اقرار کرتا ہے تو کیا اقرار میں بھی بو کا اعتبار ہے شیخین رحمہ اللہ کے نزدیک یا نہیں تو یاد رکھو شیخین رحمہ اللہ فرماتے ہیں اقرار کے اندر بھی بو کا اعتبار کیا جائے گا اور اگر یہ اقرار کر رہا ہے اور مو سے شراب کی بو نہیں آ رہی تو پھر بات پرانی ہو چکی ہے بھئی جبکہ امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں زنا کے اندر بات پرانی بھی ہو جائے پھر بھی اقرار معتبر ہوتا ہے لہذا یہاں پر بھی بات پرانی ہو جائے پھر بھی اقرار معتبر ہوگا تو کہتے ہیں وَأَمَّلِ قَرَارُ اور باقی اقرار جو ہے فَتَّقَادُمُ لَا يُبْطِلُهُ عِنْدَ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهِ تو اس کے اندر پرانا ہونا وہ اس اقرار کو باطل نہیں کرتا امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک کما فی حد الزنا جیسے کہ حد زنا کے اندر ہے عَلَى مَا مَرَّ تَقْرِيرُهُ اس وجہ سے کہ جو تقریر گزر گئی یاد رکھو قَرَّرَ يُقَرِّرُ تقریر کا معنی ہے ثابت کرنا تو عَلَى مَا مَرَّ تَقْرِيرُهُ اس وجہ سے کہ اس کا اس بات گزر گیا ہم نے پیچھے ثابت کیا تھا کہ زنا کے اندر اگر اقرار کے اندر زمانہ زیادہ بھی گزر جائے پھر بھی اس کو قبول کیا جائے گا کیونکہ کوئی شخص اپنے آپ سے دشمنی نہیں کرتا اقرار کے اندر دلوں میں بدگمانی نہیں آتی بھئی گواہ دیر سے آئے وہاں تو دلوں میں بدگمانی آتی ہے کہ یہ شاید اب دشمنی کی وجہ سے آئے ہیں لیکن اقرار اگر پرانہ بھی ہو جائے تو وہاں کسی قسم کی بدگمانی دلوں میں نہیں آتی تو یہی بیان کر رہے ہیں کہ امام محمد رحملہ فرماتے ہیں کہ پرانہ ہونا یہ اقرار کو باطل نہیں کرتا کما فی حد زنا جیسے کہ حد زنا کے اندر ہے عَلَى مَا مَرَّ تَقْرِيرُ اس وجہ سے کہ اس کی تقریر یعنی اس کا اس بات گزر گیا وَعِنْدَهُمَا اور شیخین رحمم اللہ کے نزدیک لَا يُقَامُ الْحَدُ إِلَّا عِنْدَ قِيَامِ الرَّائِحَتِ کہ حد قائم نہیں کی جائے گی مگر جس وقت شراب کی بو موجود ہو اگر کوئی اقرار بھی کرتا ہے پھر بھی حد قائم نہیں کی جائے گی مگر اسی وقت جب اس کی شراب کی بو اس کے مو سے آ رہی ہو بھئی تو کہتے ہیں وَعِنْدَهُمَا شیخین رحمم اللہ کے نزدیک لَا يُقَامُ الْحَدُ اس اقرار کرنے والے پر حد قائم نہیں کی جائے گی إِلَّا عِنْدَ قِيَامِ الرَّائِحَتِ مگر جس وقت شراب کی بو موجود ہو لِأَنَّ حَدَّ شُرْبِ سَبْتَ بِعِجْمَاعِ الصَّحَابَةِ رضی اللہ تعالی عنہم اس لیے کیونکہ حد شرب جو ہے یہ صحابہ کے اجماع کی وجہ سے ثابت ہے وَلَا اجماعَ إِلَّا بِرَأِيِ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہم اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہم کی رائے کے بغیر تو اجماع نہیں ہو سکتا بھئی دیکھئے یہ جو حد شرب ہے یہ اجماعِ صحابہ سے ثابت ہے اجماعِ صحابہ کا معنی ہے تمام صحابہ نے اس پر اتفاق کیا اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہم بھی جلیل القدر صحابہ میں سے ہیں تو معلوم ہوا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہم کی بھی یہی رائے تھی کیونکہ اگر وہ اختلاف کرتے اگر وہ اختلاف کرتے پھر تو اجماع ہی نہیں ہو سکتا تھا تو اجماع ہوا معلوم حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی یہی رائے تھی اور وہی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں پیچھے ان کا قول آیا فَإِنْ وَجَةُمْ رَائِحَةَ الْخَمْرِ فَجْلِدُوهُ کہ اگر تم شراب کی بو پاؤ اس آدمی سے تو اس کو کوڑے لگاؤ معلوم ہوا انہوں نے بو کو شرط قرار دیا ہے کوڑے لگانے کے لئے دیکھو شرط ذکر کر رہے ہیں فَإِنْ وَجَةُمْ رَائِحَةَ الْخَمْرِ اگر تم شراب کی بو پاؤ فَجْلِدُوهُ تو اس کو کوڑے لگاؤ تو معلوم ہوا کہ یہ حد شرب جو ہے یہ صحابہ کے اجماع سے ثابت ہے اور صحابہ کے اجماع میں معلوم ہوا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل ہیں اور ان کی رائے تو یہ ہے کہ جب بو آ رہی ہو تب ہی کوڑے لگاؤ پھر دیکھ لیجئے دلیل کہتے ہیں لئنہ حد شرب بھی سبط بھی اجماع صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ اس لئے کیونکہ حد شرب جو ہے وہ صحابہ کے اجماع سے ثابت ہے وَلَا اجماع إِلَّا بِرَأِيِ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اور اجماع نہیں ہو سکتا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے کے بغیر وَقَدْ شَرَتَ قِيَامَ الرَّائِحَتِ اور تحقیق انہوں نے تو بو کے موجود ہونے کی شرط لگائی ہے علامہ روائینا اس حدیث کی وجہ سے جو ہم نے روایت کی اس حدیث کی وجہ سے جو ہم نے روایت کی یعنی ان کا جو قول ہم نے ذکر کیا بھئی یہاں ایک اور اہم قیمتی بات یاد رکھنا صاحبِ ہدایہ نے بتلایا کہ ایمام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک حد شرب کے معاملے میں ایک مہینہ گزر جائے تو پھر بات پرانی ہے جبکہ شیخین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نشہ ختم ہو جائے یا مو سے شراب کی بو ختم ہو جائے تو بات پرانی ہو گئی تو صاحبِ ہدایہ نے شیخین رحمہ اللہ کے قول کو ترجیح دی ہے لیکن عام علماء جو ہیں وہ ایمام محمد رحمہ اللہ کے قول کو یہاں ترجیح دیتے ہیں کہ امام محمد رحملہ قول اس سلسلے میں راجح ہے بھئی آگے دیکھئے فَإِنْ أَخَدَهُ شُّهُودُ وَرِحُهَا يُجَدُ مِنْهُ اَوْهُوَ سَقْرَانُ سورت مسئلہ یہ ہے کہ گواہوں نے ایک شخص کو شراب پیتے ہوئے دیکھا یا کوئی اور نشاور مشروب پیتے ہوئے دیکھا اور انہوں نے اس کو پکڑ لیا اور اس کو قاضی کے پاس لے گئے لیکن قاضی کا علاقہ دور تھا وہاں تک پہنچتے پہنچتے شراب کی بو ختم ہو گئی یا وہ نشا ختم ہو گیا تو کیا اب بھی حد قائم کی جائے گی یا نہیں کہتے ہیں اب تو عذر موجود ہے اب تو عذر موجود ہے لہذا اب حد قائم کی جائے گی کہتے ہیں فَإِنْ أَخَدَهُ شُّهُودُ اور اگر گواہوں نے اس آدمی کو پکڑا وَرِحُوَهَا يُجَدُ مِنْهُ اس حال میں کہ شراب کی بو اس سے آ رہی تھی اَوْهُوَ سَقْرَانُ یا اس حال میں کہ وہ مدہوش تھا فَزَحَبُوا بِهِ مِنْ مِصْرٍ اِلَى مِصْرٍ فِيهِ الْإِمَامُ تو اس کو لے کر چلے مِنْ مِصْرٍ ایک شہر سے الى مِصْرٍ ایک ایسے شہر کی طرف فِيهِ الْإِمَامُ جس میں امام ہے حاکم ہے فَانْقَتَعَذَالِكَ قَبْلَ آئِنْتَهُ بِهِ تو وہ بویا وہ نشا جو ہے منقطع ہو گیا قَبْلَ آئِنْتَهُ بِهِ قَبْلَ اس کے کہ وہ امام تک پہنچتے تو حُدَّ فِي قَوْلِهِمْ جَمِيعًا تو اس صورت میں حد لگائی جائے گی ان سب کے قول میں یعنی ہمارے تینوں ائمہ کے قول میں پھر حد لگائی جائے گی تو کہتے ہیں حُدَّ فِي قَوْلِهِمْ جَمِيعًا تو ہمارے تینوں ائمہ کے قول میں حد لگائی جائے گی لِأَنَّ حَذَا عُذْرٌ اس لیے کیونکہ یہ عُذَر ہے قَبْلِ الْمَصَافَتِ فِي حَدِّ الزِّنَا جیسے کہ مصافت کی دوری تھی زنا کی حد میں وہاں پر بھی اگر گواہ ایک ماہ یا اس سے زیادہ دور رہتے ہیں پھر یہ عُذَر ہے بھئی پھر ان کی گواہی بھی وہاں حد زنا میں قبول کی جائے گی تو کہتے ہیں قَبْلِ الْمَصَافَتِ فِي حَدِّ الزِّنَا جیسے کہ مصافت کی دوری تھی حد زنا میں وَشَاهِدُ لَا يُتَّهَمُ بِهِ فِي مِسْلِهِ اور گواہ جو ہے لَا يُتَّهَمُ بِهِ اس پر کوئی الزام نہیں لگایا جاتا فِي مِسْلِهِ اس جیسے عُذْروں میں وَمَنْ سَكِرَ مِنَ النَّبِيزِ حُدَّ سَكِرَ يَسْكَرُ کے معنی ہے نَشَہُنَا نَشَہِ مِمَدْهُوشُ ہُوْنَا وَمَنْ سَكِرَ مِنَ النَّبِيزِ حُدَّ نَبِيز بھئی یاد رکھو نبیز جو ہے یہ عرب کشمیش خجور وغیرہ سے نبیز بناتے تھے کشمیش یا خجور وغیرہ اور بعض چیزیں تھیں ان سے نبیز بناتے تھے ان چیزوں کو وہ پانی میں ڈال دیتے تھے اور پھر بعض اوقات ان کو تھوڑا سا پکاتے بھئی کوئی خاص ان کے طریقے تھے جس کی وجہ سے اس کے اندر بھی نشا آ جاتا تھا اس نبیز میں بھی نشا آ جاتا تھا اور پھر اس کو وہ نشے کے طور پر استعمال کرتے تھے نشے کے طور پر استعمال کرتے تھے تو لہذا اگر کسی کو نبیز سے نشا ہو جائے نبیز سے نشا ہو جائے تو اس صورت میں اس کو بھی حد لگائی جائے گی اور میں نے بتلایا کہ اس کے اندر گواہوں کا اس کو نبیز پیتے ہوئے یعنی نشاور مشروب پیتے ہوئے دیکھنا بھی ضروری ہے اس کو نشے کی حالت میں پکڑا گیا تو اس صورت میں حد نہیں آئے گی بلکہ یا گواہی ضروری یا اقرار بھی ضروری تو اگر اس کو کس نے نبیز پیتے ہوئے دیکھا ہے اور یہ نشے میں بھی ہے پھر تو حد جاری کی جائے گی اور اگر صرف نشے میں یہ آدمی ملا اور اسے پوچھا کیا کیا ہے کیوں نشے میں ہو اس نے کہا میں نے نبیز پی ہے تو پھر اس صورت میں حد ثابت نہیں ہوگی کیونکہ میں نے بتلایا تھا کہ یہ نشے میں ہے نشے میں تو اور بھی زیادہ احتمال ہے جھوٹ بولنے کا تو کہتے ہیں وَمَنْ سَكِرَ مِنَ النَّبِيزِ حُدَّ اور جس شخص کو نشہ ہو گیا نبیز سے حُدَّ اس کو بھی حد لگائی جائے گی لیکن یاد رکھو یہاں جو نبیز کا لفظ آیا اس سے صرف نبیز ہی نہیں مراد بلکہ ہر نشہ آور مشروب مراد ہے میں نے بتلایا عرب کے طریقے تھے کئی قسم سے یہ نشہ آور مشروب وہ بناتے تھے بھئی تو ہر نشہ اور مشروب اس میں داخل ہے تو جس کو بھی نبیز سے نشہ ہوا اس کو حد لگائی جائے گی لِمَا رُوِيَا اس حدیث کی وجہ سے جو روایت کی گئی ہے کہ اَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَلَى عَنْهُ اَقَامَ الْحَدَّ عَلَى عَعْرَابِيِّن کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے حد قائم کی تھی ایک ایسے دے ہاتی پر عَعْرَابِ دے ہاتی جس کو نبیز سے نشہ ہو گیا تھا جو نبیز سے مدھوش ہو گیا تھا صاحبِ ہدایہ فرما رہے ہیں وَنُبَيِّنُ الْقَلَامَ اور ہم کلام بیان کریں گے یعنی ہم ذکر کریں گے فِي حَدِّ سُكْرِ سُکر کہتے ہیں نشے کو فِي حَدِّ سُكْرِ نشے کی حد میں بھئی آگے نشے کی حد بیان کریں گے ایک نشہ ہے ایک نشہ یہ ہے کہ آدمی حضیان بولنے لگے حضیان کہتے ہیں لاعقلی کی باتیں کرنا جیسے ایک آدمی کا عقلی توازن درست نہ رہے وہ بیکار کی باتیں کر رہے ہیں جن کا کوئی معنی کوئی مفہوم نہیں ہے اور کوئی مقصد نہیں ہے ان باتوں کے کرنے کا تو یہ ہے حضیان توجہ ہے تو اگر ایک شخص نشاور مشروب پیتا ہے اور اس کی وجہ سے اسے اتنا نشہ چڑ گیا کہ وہ حضیان بول رہا ہے کبھی کچھ بولتا ہے کبھی کچھ لاعنی بے مقصد باتیں کر رہا ہے کبھی ٹھیک بات بھی کر دیتا ہے اور کبھی کبھی بیکار اور فضول باتیں بھی کر رہا ہے تو اس کو کہتے ہیں اس آدمی کو نشہ ہو گیا ہے اور بعض اوقات نشہ اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ آدمی کو مرد اور عورت کی بھی پہچان نہیں رہتی اسے یہ بھی نہیں پتا چلتا یہ مرد ہے یا عورت ہے اسے زمین اور آسمان کا بھی پتا نہیں چلتا اتنا زیادہ نشہ ہو جاتا ہے تو نشہ کی کتنی مقدار معتبر ہے حضیان والی جو شروع میں ہی آ جاتی ہے یا وہ آخری حد جس کے اندر زمین اور آسمان کا بھی پتا نہیں چلتا تو امام صاحب فرماتے ہیں چونکہ حد کا معاملہ ہے لہٰذا آخری حد کا اعتبار کریں گے جس کو اتنا نشہ ہو جائے کہ جس کو مرد اور عورت کی پہچان نہیں زمین اور آسمان کا پتا نہیں چل رہا اس کو حد لگائی جائے گی اور اس سے کم جو ہے وہ تو کبھی کبھی ٹھیک بات بھی بیچ میں کر دیتا ہے تو اس پر تو کبھی کبھی صحیح ہونے کا بھی شبہ ہوتا ہے اور شبہ کی وجہ سے حد ساقت ہو جاتی ہے لہٰذا اس کو حد نہیں لگائیں گے جبکہ صاحبین فرماتے ہیں نہیں جب وہ حضیان بولنے لگے وہ ملا جلا کلام کر رہا ہے کبھی حضیان بولتا ہے کبھی کوئی اعتبار ٹھیک کر دیتا ہے تو عرف کے اندر اسی آدمی کو لوگ مدھوش کہتے ہیں لہذا نشہ پایا گیا اس کو بھی حد لگائی جائے گی تو یہ معنی ہے کہتے ہیں وَنُبَيِّنُ الْقَلَامَ فِي حَدِ سُكْرِ اور ہم کلام بیان کریں گے نشے کی حد میں نشے کی حد میں کہ کس حد تک ہو تو یہ نشہ ہے اور اس پر حد آئے گی وَمِقْدَارِ حَدِّهِ الْمُسْتَحَقِّ عَلَيْهِ اور وہ حد جس کا استحقاق ہو چکا ہے اس کی مقدار کے بارے میں بھی اس کی مقدار کے بارے میں بھی آگے صاحبِ ہدایہ حد کی مقدار بھی بتلائیں گے کہ اسی کوڑے لگائے جائیں گے اسی کوڑے لگائے جائیں گے توجہ ہے یہ عبارت پھر دیکھو وَنُبَيِّنُ الْقَلَامَ فِي حَدِّ سُكْرِ وَمِقْدَارِ حَدِّهِ الْمُسْتَحَقِّ عَلَيْهِ صاحبِ ہدایہ کی فصیح و بلغ عبارتیں چل رہی ہیں ایک جگہ انہوں نے کہا فِي حَدِّ سُكْرِ اور آگے کہتے ہیں وَمِقْدَارِ حَدِّهِ اے مِقْدَارِ حَدِّ سُكْرِ تو کیا معنی ہے پہلے حد سکر سے کیا مراد ہے نشے کی حد کتنا نشہ ہو اور دوسری حد سے کیا مراد ہے حد شرب یعنی وہ جو اسی کوڑے لگائے جائیں گے تو کہتے ہیں وَنُبَيِّنُ الْكَلَامَ فِي حَدِّ سُكْرِ اور ہم کلام ذکر کریں گے نشے کی حد کے بارے میں بھی وَمِقْدَارِ حَدِّهِ الْمُسْتَحَقِّ عَلَيْهِ اور نشے کی اس حد کی مقدار میں بھی جس کا استحقاق ہو چکا ہے جس کا یہ شخص حق دار ہو چکا ہے انشاء اللہ تعالی آگے دیکھئے وَلَا حَدَّ عَلَى مَوْجِدَ مِنْهُ الرَّائِحَةُ الْخَامْرِ میں نے آپ کو بتلایا تھا ایک آدمی کہ امو سے شراب کی بو آ رہی ہے تو اس پر حد نہیں لگائیں گے بلکہ گواہی یا اقرار بھی ضروری ہے توجہ ہے اب وہی بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں وَلَا حَدَّ عَلَى مَوْجِدَ مِنْهُ الرَّائِحَةُ الْخَامْرِ اور حد نہیں ہے اس شخص پر جس سے شراب کی بو پائی گئی یعنی جس کے مو سے شراب کی بو آ رہی ہے اس پر حد نہیں ہے اَوْتَقَيَّعَهَا یا اس نے شراب کی قے کی ایک آدمی نے قے کی بھئی شراب کی قے کی تو اس پر بھی حد نہیں ہے بھئی کیوں نہیں ہے آگے بتلائیں گے کہتے ہیں بھئی اگر بو آ رہی ہے مو سے تو پھر بھی حد نہیں کیونکہ بوت کے اندر تو اور چیزوں کا بھی احتمال ہے ہو سکتا ہے کسی اور چیز کی بو ہو اور اگر اس نے قے کی ہے شراب کی پھر بھی حد نہیں آئے گی کیونکہ ہو سکتا ہے اس کو کس نے زبردستی پیلائی ہو یا ہو سکتا ہے یہ استرار کی حالت میں مجبوری کی حالت میں اس نے شراب پی ہو آپ نے پڑا ہے کہ اگر انسان کھانے کو کچھ نہیں ملا اور اب اگر وہ کچھ نہیں کھاتا تو اس کی جان ہی چلی جائے گی تو اس صورت میں حرام چیز بھی اس کے لیے حلال ہو جاتی ہے کہ اس حرام میں سے وہ اتنی تھوڑی سی مقدار استعمال کر سکتا ہے جس سے اس کی جان بچ جائے تو لہذا اس نے شراب کی قیقی ہے ہو سکتا ہے کہ اس نے اسے زبردستی شراب پیلائی ہو اور ہو سکتا ہے اس نے مجبوری کی وجہ سے جان بچانے کے لیے کچھ شراب پی ہو تو کہتے ہیں وَلَا حَدْ دَعْلَا مَوْوُ جِرَ مِنْهُ الرَّائِحَةُ الْخَمْلِ اَوْ تَقَيَّعَاہَا اور حد نہیں ہے اس شخص پر جس سے شراب کی بو پائی گئی اَوْ تَقَيَّعَاہَا یا اس نے شراب کی قیقی لِأَنَّ الرَّائِحَةَ مُحْتَمِلَتُن اس لیے کیونکہ یہ جو شراب کی بو ہے مُحْتَمِلَتُن یہ احتمال رکھنے والی ہے یعنی اس میں اور چیزوں کا بھی احتمال ہے وَقَدَ شُرْبُ قَدْ يَقَعُ عَنْ اِقْرَاحٍ وَاسْتِرَارٍ اور اسی طرح شراب کا پینا یہ بھی کبھی کبار اکراح اور ازترار کی وجہ سے بھی ہوتا ہے فَلَا يُحَدُّ السَّقْرَانُ لہذا اس مدہوش کو حد نہیں لگائی جائے گی حَتَّى يُعْلَمَ یہاں تک یہ بات معلوم ہو جائے کہ اَنَّهُ سَكِرَ مِنَ النَّبِيزِ کہ اس کو نبی سے نشا ہوا ہے یعنی نشاور مشروب پینے سے نشا ہوا ہے ایک تو یہ پتا چل جائے کہ نبیز پینے سے یعنی نشاور مشروب پینے سے نشا ہوا ہے وَشَرِبَهُ تَوْعَن اور یہاں تک یہ پتا چل جائے کہ اس نے رضامندی سے پی ہے رضامندی سے پینے کا بھی پتا چلے اور نبیز کا بھی پتا چلے کہ نبیز ہی پی ہے کوئی اور چیز نہیں ہے کیونکہ آگے چل کر آپ کو بتائیں گے بعض چیزیں حلال ہیں اور ان کی وجہ سے اگر نشا ہو جائے تو پھر حد نہیں آئے گی جیسے بھنگ ہے بھنگ اور اس کی وجہ سے نشا ہو جائے تو حد نہیں آئے گی اگرچہ فاسق لوگ اس کو بھی نشا کیلئے استعمال کرتے ہیں تو اس کے اندر حد تو نہیں ہے البتہ قاضی سزا دے سکتا ہے جو سزا مناسب سمجھے بھئی کہتے ہیں فلا یحد السکرانو تو مدھوش کو حد نہیں لگائی جائے گی حتی یعلم انہو سکر من النبیز وشربہو توعن یہاں تک کہ یہ معلوم ہو جائے کہ یہ نبیز پینے سے مدھوش ہوا ہے اور یہ معلوم ہو جائے کہ اس نے رضامندی سے اس کو پیا ہے لئن السکر من المباح اس لئے کیونکہ مباح چیز کے پینے سے نشا ہونا لا یوجب الحدہ یہ حد کو واجب نہیں کرتا کل بنجی و لبن الریما کی جیسے کہ بھنگ ہے بنج اس سے مراد کیا ہے بھنگ وہی گاف جو ہے عربی میں جیم کے ساتھ بدل گیا بھئی اور لبن الریماک یاد رکھو ریماک جمع ہے رمکہ تن کی اور رمکہ یہ عرب جو ہیں بعض اوقات غیر عربی نسل کی گھوڑے اور گھوڑیاں بھی رکھتے تھے خاص مقاصد کے لئے تو یہ رمکہ یہ جو ہے غیر عربی جو گھوڑی ہے رمکہ غیر عربی نسل کی جو گھوڑی ہے اس کو رمکہ کہتے ہیں اور جمع ریماک ہے اور اس کا دودھ حلال ہے آپ پڑ چکے ہیں کہ گھوڑا جو ہے وہ حلال ہے امام صاحب نے اس کو مکروح قرار دیا ہے لیکن مکروح بھی اس کے معزز ہونے کی وجہ سے اس کو مکروح قرار دیا ہے کیونکہ گھوڑا جنگی جانور ہے جنگوں میں استعمال کیا جاتا ہے تو اس لئے امام صاحب نے اس کو مکروح قرار دیا تاکہ کہیں لوگ اس کو عام زبا نہ کرنا شروع کر دیں تو لہذا گھوڑی کا دودھ جو ہے وہ حلال ہے اور کوئی اس کا خاص طریقہ ہوگا جس سے اس کے اندر بھی نشہ آ جاتا ہوگا تو اب یہ کسی نے یہ گھوڑی کا دودھ پیا اور اس کو نشہ ہو گیا تو اس پر بھی حد جاری نہیں کی جائے گی تو کہتے ہیں لئے انہ سکرہ من المباح لا یوجب الحد اس لئے کیونکہ مباح چیز کے استعمال سے نشہ کا ہونا یہ حد کو ثابت نہیں کرتا کلبن جی جیسے کہ بھنگ ہے ولبنی ریما کی اور جیسے کہ گھوڑیوں کا دودھ ہے وَقَدَى شُرْبُ الْمُقْرَحِ لا یوجب الحد اور اسی طرح مجبور کا پینہ یہ بھی حد کو واجب نہیں کرتا ایک آدمی نے تلوار نکالی اور دوسرے سے کہا یہ شراب پیو ورنہ میں تمہیں قتل کرتا ہوں یا میں تمہارا ہاتھ کارتا ہوں تو مکرح نے شراب پی لی تو اس صورت میں بھی حد واجب نہیں یہ معنی ہے وَقَدَى شُرْبُ الْمُقْرَحِ اور اسی طرح مجبور کا شراب پینہ لا یوجب الحد یہ حد کو واجب نہیں کرتا وَلَا يُحَدُ حَتَّى يَزُولَ عَنْهُ السُّكْرُ بھئی ایک آدمی ہے اس نے نشہ آور مشروب پیا اور گواہ بھی موجود ہیں اور اس کو قاضی کے پاس بھی لے آئے جبکہ ابھی نشہ موجود تھا تو قاضی نے حد جاری کرنے کا حکم دے دیا لیکن جب تک یہ نشہ میں ہے حد نہیں لگائی جائے گی اس لئے کیونکہ اس وقت تو وہ سرور میں ڈوبا ہوا ہے اس کو ضرب بھی لگائیں گے اس کو پوری تکلیف نہیں ہوگی بھئی لہذا جب نشہ ختم ہو جائے پھر ضرب لگائیں گے تاکہ خوب تکلیف ہو اس کو تو کہتے ہیں ولا یو حد اور اس کو حد بھی نہیں لگائیں گے حَتَّى يَزُولَ عَنْهُ السُّكْرُ یہاں تک کہ اسے نشہ دور ہو جائے تحصیلاً لِمَقْصُودِ الْإِنزِجَارِ انزجار کا معنی ہے رکنا بھئی تحصیلاً لِمَقْصُودِ الْإِنزِجَارِ تاکہ رکنے کا مقصود حاصل کر لیا جائے بھئی اگر ابھی آپ اس کو ضرب لگائیں گے اس کو تو پوری تکلیف نہیں ہوگی یہ تو باز نہیں آئے گا یہ تو رکے گا نہیں تو انزجار یعنی رکنا اور باز آنا حاصل نہ ہوا لہذا جب نشہ ختم ہو جائے اب ضرب لگاؤ اب رکنا حاصل ہوگا اب اس کو عبرت ہوگی آئندہ ایسا نہیں کرے گا اور لوگوں کو بھی عبرت ہوگی وہ بھی ایسا نہیں کریں گے تو کہتے ہیں جب اسے نشہ ختم ہو جائے پھر حد لگائیں گے تحصیلاً لِمَقْصُودِ الْإِنزِجَارِ باز آ جانے کا جو مقصود ہے اس کو حاصل کرنے کے لئے وَحَدُّ الْخَمْرِ وَالسُكْرِ فِي الْحُرِّ سَمَانُونَ سَوْتَا وَحَدُّ الْخَمْرِ وَالسُكْرِ اور شراب کی حد جو ہے اور اسی طرح نشہ کی جو حد ہے فِي الْحُرِّ آزاد آدمی میں سَمَانُونَ سَوْتَا وہ اسی کوڑے ہیں دیکھو حد الخمر بھی بیان کر دی وَحَدُّ الْسُكْرِ اور نشہ کی حد بھی بیان کر دی دونوں کا ایک ہی حکم ہے تو کہتے ہیں وَحَدُّ الْخَمْرِ وَالسُكْرِ فِي الْحُرِّ سَمَانُونَ سَوْتَا اور شراب اور نشہ کی جو حد ہے فِي الْحُرِّ آزاد آدمی میں سَمَانُونَ سَوْتَا وہ اسی کوڑے ہیں آزاد آدمی کی قیب لگائے کیونکہ غلام کی سزا نصف ہوتی ہے تو غلام کو چالیس کوڑے لگائے جائیں گے اور میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ حضور علیہ السلام کے زمانے میں شراب پینے والے کو چالیس کوڑے لگائے جاتے تھے اور بعد میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اس کو بڑھا دیا اور تمام صحابہ کا اس پر اجماع ہو گیا بھئی تو کہتے ہیں آزاد آدمی کے اندر شراب اور نشہ کی جو حد ہے وہ اسی کوڑے ہیں لِعِجْمَعِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَلَىٰ عنہم صحابہِ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجماعین کے اجماع کی وجہ سے یُفرَّقُ عَلَىٰ بَدْنِهِ كَمَا فِي حَدِّ الزِّنَ عَلَىٰ مَا مَرَّ اور یہ جو اسی کوڑے ہیں یہ اس آدمی کے بدن کے ایک ہی حصے پر نہیں لگائیں گے بلکہ بدن پر پھیلا کر لگائیں گے اس لیے کیونکہ اگر ایک ہی عضو پر آپ اسی کوڑے لگائیں گے تو کہیں ایسا نہ ہو وہ عضو ہی تلف ہو جائے ایسا نہ ہو وہ عضو ہی تلف ہو جائے اور ضائع ہو جائے تو کہتے ہیں یُفرَّقُ عَلَىٰ بَدْنِهِ یہ کوڑے جو ہیں تقسیم کیے جائیں گے عَلَىٰ بَدْنِهِ اس کے بدن پر کَمَا فِي حَدِّ الزِّنَ جیسے کہ حد زِنَا میں ہے عَلَىٰ مَا مَرَّ اس ورہ سے جو بات گزر گئی کہ اگر ایک ہی عضو کو لگائیں گے وہ تو شل ہو جائے گا بھئی پھر اس کو ننگا کیا جائے گا یعنی کمیز اتاری جائے گی اب حد زِنَا کے اندر بھی پڑ چکے ہیں جس کو کڑے لگائے جا رہے ہیں اگر وہ مرد ہے تو اس کی کمیز اتار لی جائے گی تو کہتے ہیں پھر اس آدمی کو کمیز سے ننگا کیا جائے گا مشہور روایت کے مطابق وعن محمد رحمہ اللہ اور امام محمد رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ انہو لا یجردو کہ اس کو ننگا نہیں کیا جائے گا یعنی اس کی کمیز نہیں اتاری جائے گی اظہارا لتخفیف نرمی کو ظاہر کرنے کے لیے نرمی کو ظاہر کرنے کے لیے بھئی دیکھو اگر کمیز پہنی ہوگی تو بھی زرب کے اندر کچھ نہ کچھ تخفیف آگئی تکلیف کے اندر کچھ نہ کچھ کمی آجائے گی اور جب کمیز بھی ہٹا دیں گے ننگی کمر پر ضرب لگے گی تو اس میں تکلیف زیادہ ہوگی تو امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں لا یجردو اس کو ننگا نہیں کیا جائے گا یعنی اس کی کمیز نہیں اتاری جائے گی اظہارا لتخفیف تخفیف کے ظاہر کرنے کے لیے اس ضرب کے حلقہ ہونے کے حلقہ ہونے کو ظاہر کرنے کے لیے لئنہو لم یارد بہی نسن اس لیے کیونکہ اس کے ساتھ کوئی نس وارد نہیں ہوئی لئنہو لم یارد بہی نسن اس کے ساتھ کوئی نس وارد نہیں ہوئی اس کا کیا معنی ہے صاحبِ ہدایہ امام محمد رحمہ اللہ کی دلیل ذکر فرما رہے ہیں کہ اس کی کمیز نہیں اتاری جائے گی تخفیف کا اظہار کرنے کے لیے نرمی کا اظہار کرنے کے لیے لئنہو لم یارد بہی نسن کیونکہ اس کے ساتھ نس وارد نہیں ہوئی تو بعض شارحین فرماتے ہیں مراد یہ ہے کہ کوئی قطعی نس اس کے بارے میں نہیں آئی صحابہ سے تو شرب کی حد ثابت ہے لیکن خود کوئی قطعی نس قرآن اور حدیث سے ثابت نہیں ہے جبکہ بعض شارحین فرماتے ہیں کہ لم یرید بھی نسن سے مراد جو ہے شرب کی حد کی طرف اشارہ نہیں کہ حد شرب ثابت نہیں ہے قطعی نس سے بلکہ ارادہ ہے تجرید کی طرف یہ کپڑے اتارنے کے بارے میں کوئی قطعی نس موجود نہیں ہے کہ اس کی قمیس اتاری جائے گی تو کہتے ہیں لئے انہو لم یرید بھی نسن اس لیے کیونکہ اس تجرید پر قمیس اتارنے پر کوئی نس وارد نہیں ہے ووجہ المشہوری اور مشہور قول کی وجہ یہ ہے بھئی بتلایا تھا نا کہ مشہور روایت کے مطابق اس کو ننگا کیا جائے گا یعنی اس کی قمیس اتار لیں گے اب اس کی وجہ ذکر کر رہے ہیں کہ کیوں کیا وجہ ہے اس کی قمیس کیوں اتاری جائے گی تو کہتے ہیں وہ وجہ المشہوری اور مشہور روایت کی وجہ یہ ہے کہ کہ ہم نے ایک دفعہ تخفیف کو ظاہر کر دیا ہم نے ایک مرتبہ تخفیف کو ظاہر کر دیا ہم نے سو کوڑے نہیں مقرر کیے زنا کی طرح بلکہ کم تعداد رکھی یعنی اسی کوڑے مقرر کیے ہیں تو عدد کے اندر ہم نے ایک دفعہ تخفیف ظاہر کر دی جب عدد میں تخفیف آ گئی اب صفت کے اندر تخفیف نہیں کریں گے کہ قمیس کے ساتھ ہی لگائیں بلکہ قمیس اتار کر ضرب لگائی جائے گی عدد میں تو ہم نے تخفیف کر دی اب صفت میں تخفیف نہیں کی جائے گی تو کہتے ہیں وہ وجہ المشہوری اور مشہور روایت کی وجہ یہ ہے کہ ان ناظھر نت تخفیفہ کہ ہم نے تخفیف ظاہر کر دی مرتن ایک مرتبہ فلا یعتبر ثانیا لہذا دوبارہ تخفیف کا اعتبار نہیں کیا جائے گا کہ صفت میں بھی نرمی کر دیں توجہ ہے بھئی یہاں یہ صاحبِ ہدایہ کے کلام پہ نظر کریں فرمارے مشہور روایت کی وجہ یہ ہے ان ناظھر نت تخفیف مرتن ہم نے ایک دفعہ تخفیف کر دی یہ ہم سے کون مراد ہے ہم نے ایک مرتبہ تخفیف کر دی تو جواب یہ کہ صاحبِ ہدایہ کی فصیح و بلی غبارتیں چل رہی ہیں گویا صاحبِ ہدایہ جو ہیں اجماع کرنے والوں کی زبان سے بات کر رہے ہیں وہ صحابہ جنہوں نے اجماع کیا تھا گویا وہ کہہ رہے ہیں ہم نے ایک دفعہ عدد میں تخفیف کر دی اب صفت کے اندر ہم تخفیف نہیں کریں گے بھئی تو معلوم ہوا یہ کن کی زبان میں بات ہو رہی ہے اجماع کرنے والوں کی زبان میں کہتے ہیں وہ بجھول مشہوری اور مشہور قول کی وجہ یہ ہے اَنَّا اَذْهَرْنَا تَخْفِیفَ مَرَّةً کہ ایک مرتبہ ہم نے تخفیف ظاہر کر دی فَلَا يُعْتَبَرُوا ثانیاً تو دوبارہ صاحب اس تخفیف کا اعتبار نہیں کیا جائے گا وَإِنْكَانَ عَبْدًا اور وہ جو شخص ہے جس نے شراب پی ہے یا نشاور مشروب پیا ہے اگر وہ غلام ہے وَإِنْكَانَ عَبْدًا اور اگر وہ شخص غلام ہے فَحَدُّهُ أَرْبَعُونَ تو اس کی حد جو ہے چالیس کوڑے ہیں لِأَنَّ الرِّقَّ مُنَصِّفٌ عَلَى مَا عُرِفَ اس لیے کیونکہ غلامی جو ہے مُنَصِّفٌ وہ تنصیف کرنے والی ہے وہ چیزوں کو آدھا کرنے والی ہے عَلَى مَا عُرِفَ اس وجہ سے جس کو جان لیا گیا یعنی جو تفصیل ہم تیچھے بیان کر چکے یا جو تفصیل اصول فقہ کے کتابوں میں مذکور ہے بھئی کہ غلامی کی وجہ سے حکم کے اندر نرمی آ جاتی ہے کمی آ جاتی ہے تنصیف ہو جاتی ہے یعنی آدھا ہو جاتا ہے حکم بھئی آگے دیکھئے وَمَنْ أَقَرَّ بِشُرْ بِالْخَمْرِ اَوِسَّكَرِ یہاں سکر نہیں پڑھنا بھئی یہاں سکر پڑھنا سکر سین پر بھی فتحہ اور کاف پر بھی فتحہ یاد رکھو سکر کا معنی ہے نشا سکر سین پر زمہ اور کاف ساکن سکر کا کیا معنی ہے نشا اور سکر سکر نشا آور مشروب کو کہتے ہیں سکر نشا اور سکر نشا آور مشروب اور پھر بالخصوص نشا آور مشروب کے اندر بھی کہتے ہیں یہ تازہ کھجوروں کا رس ہوتا ہے اس کو کسی خاص طریقے سے بناتے ہیں جس سے اس کے اندر نشا آ جاتا ہے تو وہ مراد ہے وہ جو تازہ کھجور کا جو رس ہے اور اس سے جو نشا آور مشروب بنایا ہے اس کو سکر کہتے ہیں بات سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں وَمَنْ أَقَرَّ بِشُرْ بِالْخَمْرِ عَوِسَّكَرِ اور جس شخص نے اقرار کیا شراب پینے کا عَوِسَّكَرِ یا اس خاص نشا آور مشروب کے پینے کا سُمَّ رَجْعَ پھر اس نے رجوع کر لیا ایک دفعہ اقرار کیا پھر رجوع کر لیا لَمْ يُحَدَّ اس کو بھی حد نہیں لگائیں گے لِأَنَّهُ خَالِصُ حَقِّ اللَّهِ تعالیٰ اس لیے کیونکہ یہ حد شرب جو ہے یہ خالص اللہ کا حق ہے وَيَسْبُتُ شُرْبُ بِشَهَادَتِ شَاهِدَيْنِ اور نیز یہ شرب ثابت ہو جاتا ہے دو گواہوں کی گواہی سے بھئی زینا کے اندر تو چار گواہ چاہیئے تھے لیکن یہاں شرب کے اندر دو گواہ بھی کافی ہیں تو کہتے ہیں وَيَسْبُتُ شُرْبُ بِشَهَادَتِ شَاهِدَيْنِ اور شرب جو ہے ثابت ہو جاتا ہے دو گواہوں کی گواہی سے وَيَسْبُتُ بِالْإِقْرَارِ مَرَّتَنْ وَاحِدَتَنْ اور شرب ثابت ہو جاتا ہے ایک مرتبہ کے اقرار سے بھئی زینا کے اندر تو چار اقرار چاہیئے تھے چار الگ الگ مجلسوں میں لیکن شرب کے اندر ایک ہی اقرار کافی ہے ایک اقرار تو کہتے ہیں وَيَسْبُتُ بِالْإِقْرَارِ مَرَّتَنْ وَاحِدَتَنْ اور شرب ثابت ہو جائے گا ایک ہی مرتبہ کے اقرار سے وَعَنْ أَبِيُّسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ اور امام ابو یوسف رحملہ سے روایت ہے کہ اَنَّهُ يُشْتَرَتُ الْإِقْرَارُ مَرَّتَئِنِ کہ یہاں پر بھی دو مرتبہ اقرار شرط ہے وہ فرماتے ہیں شرب کے اندر گواہ دو چاہیئے تو اقرار بھی دو ہونے چاہیئے الگ الگ مجلسوں میں جیسے شراب کی حد میں چار گواہ ضروری تھے تو وہاں اقرار بھی چار الگ الگ مجلسوں میں ضروری تھا تو امام ابو یوسف رحملہ فرماتے ہیں کہ حد کا معاملہ ہے اور نازک معاملہ ہے لہذا جیسے زنا میں چار گواہوں کی وجہ سے چار اقرار ضروری تھے تو یہاں پر دو گواہوں کی وجہ سے دو اقرار ضروری ہوں گے الگ الگ مجلس میں اسی طرح چوری کا معاملہ ہے ہمارے نزدیک چوری کے اندر دو گواہوں کی گواہی سے چوری بھی ثابت ہو جائے گی اور ایک دفعہ کے اقرار سے بھی چوری ثابت ہو جائے گی جبکہ امام ابی یوسف رحم اللہ چوری کے مسئلے میں بھی فرماتے ہیں کہ یہاں گواہ دو چاہیے تو اقرار بھی دو چاہیے الگ الگ مجلس میں پھر ہی حد سرقہ ثابت ہوگی تو کہتے ہیں وعن ابی یوسف رحم اللہ اور امام ابی یوسف رحم اللہ سے روایت ہے کہ انہو یشترط الاقرار مرہ تینی کہ اس کے اندر بھی دو مرتبہ اقرار شرط ہے وہو نظیر الاختلاف فی السرقہ تھی اور یہ سرقہ کے اندر اختلاف کی نظیر ہے یعنی یہ اختلاف بھی اسی اختلاف کے مثل ہے وَسَنُ بَيِّنُهَا هُنَاكَ انشاءاللہ اور عن قریب ہم اس کو وہاں پر بیان کریں گے آگے حد سرقہ آئے گی وہاں یہ اختلاف صاحبہ ہدایہ ذکر کریں گے وَلَا يُقْبَلُ فِيهِ شَهَادَتُ النِّسَائِ مَعَرْ رِجَال اور حد شرب کے اندر عورتوں کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی مَعَرْ رِجَالِ مردوں کے ساتھ یعنی ایک مرد اور دو عورتیں گواہی دینا چاہتی ہیں حد شرب کے لئے کہتے ہیں نہیں یہاں عورتوں کی گواہی قبول نہیں کیونکہ میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ حدود کے مسئلے میں عورتوں کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی تو کہتے ہیں وَلَا يُقْبَلُ فِيهِ شَهَادَتُ النِّسَائِ مَعَرْ رِجَالِ اور حد شرب کے اندر عورتوں کی گواہی مردوں کے ساتھ قبول نہیں کی جائے گی لِأَنَّ فِيهِ شُبْحَةَ الْبَدْلِيَتِ اس لیے کیونکہ اس کے اندر بدل ہونے کا شبہ ہے عورتوں کی گواہی میں بدل ہونے کا شبہ ہے وَتُحْمَتَ الظَّلَالِ وَالنِّسْيَانِ اور اس کے اندر بھولنے کی بدگمانی دلوں میں آتی ہے بھولنے کے بدگمانی یا بھولنے کا الزام آتا ہے یہاں پر بھئی دیکھو یہ جگہ سمجھ لیں لِأَنَّ فِيهِ شُبْحَةَ الْبَدْلِيَتِ عورتوں کی گواہی میں بدل ہونے کا شبہ ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ معاملات کے اندر دو آدمیوں کو گواہ بنا لیا کرو اپنے درمیان جو معاملات ہیں اس میں دو آدمیوں کو گواہ بنا لیا کرو فَإِلَّمْ يَكُونَا رَجُلَئِنِ اگر دو آدمی نہ ہوں فَرَجُلُوا مَرَآتَانِ تو پھر ایک مرد اور دو عورتیں جو ہیں ان کو گواہ بنا لیا کرو مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَائِ جن کو تم پسند کرو گواہوں میں سے اگر دو مرد نہ ہو تو ایک مرد اور دو عورتوں کو ان گواہوں میں سے گواہ بنا لو جنہیں تم پسند کرتے ہو اَنْتَوْزِلَّ اِحْدَاهُمَا اگر ان میں سے ایک عورت بھول جائے فَتُذَكِّرَ اِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى تو دوسری عورت اس کو یاد کروا دے گی توجہ ہے تو دیکھو قرآن کے اندر ہے فَإِلَّمْ يَكُونَا رَجُلَئِنِ اگر دو مرد نہ ہوں فَرَجُلُونَ وَمْرَآتَانِ تو ایک مرد اور دو عورتیں اس آیت سے شبہ ہوتا ہے کہ جب دو مردوں کو گواہ بنانے سے ہم آجیز آ جائیں مرد صرف ایک ہی ہے تو پھر ساتھ دو عورتوں کو بھی گواہ بنا سکتے ہیں یعنی وہ دو عورتیں ایک مرد کے قائم مقام ہیں اس کا بدل ہیں بھئی توجہ ہے اس کا بدل ہیں بھئی فَإِلَّمْ يَكُونَا رَجُلَئِنِ اگر دو مرد نہ ہوں فَرَجُلُونَ وَمْرَآتَانِ تو ایک مرد اور دو عورتیں تو نص سے قرآن سے شبہ ہوتا ہے کہ شاید یہ جو دو عورتیں ہیں یہ اس ایک مرد سے بدل ہیں اس را مرد نہیں ہے تو اس کی جگہ دو عورتیں آگئیں یعنی یہ اس کا بدل ہیں لیکن فقہہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک مسئلے میں مرد گواہ موجود ہیں پھر بھی اگر آپ ایک مرد اور دو عورتوں کو گواہ کے طور پر پیش کریں پھر بھی ان کی گواہی قبول کی جائے گی مثلا میرے اور زید کے درمیان بیع ہوئی تھی اور زید بیع کا انکار کر رہا ہے اور دو مرد بھی گواہ موجود ہیں اور دو عورتیں بھی گواہ موجود ہیں تو فقہہ فرماتے ہیں چاہے ان دونوں مردوں کو بطور گواہ کے پیش کر دیں پھر بھی ٹھیک ہے بات ثابت ہو جائے گی اور چاہے تو ایک مرد اور دو عورتوں کو گواہ بنا کر پیش کر دیں پھر بھی بات ثابت ہو جائے گی تو دیکھو یہاں پر ہم دو مردوں سے عاجز نہیں دو کو ہم گواہ کے طور پر پیش کر سکتے ہیں لیکن پھر بھی فقہہ فرماتے ہیں عورتوں کی گواہی قبول کی جائے گی بات سمجھ میں آگئے تو حقیقت میں تو یہ جو عورتیں ہیں یہ مرد سے بدل نہیں حقیقت میں یہ عورتیں مرد سے بدل نہیں ہیں لیکن نس سے تو شبہ ہوتا ہے کہ شاید یہ دو عورتیں ایک مرد سے بدل ہیں تو بدل ہونے کا شبہ آ گیا عورتوں کی گواہی میں بدل ہونے کا شبہ آ گیا اور شبے کی وجہ سے حد ساقت ہو جاتی ہے لہذا عورتوں کی گواہی کی وجہ سے حد ثابت نہیں ہوگی تو یہ معنی ہے کہ عورتوں کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی لئن نفیہ شبہ تل بدلیتی اس لیے کیونکہ عورتوں کی گواہی میں بدل ہونے کا شبہ ہے بھئی بدل تو نہیں لیکن بدل ہونے کا شبہ ہے آیت سے شبہ پڑتا ہے بھئی تو اس لیے عورتوں کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی اور اس لیے وَتُحْمَتَ الظَّلَالِ وَالنِّسِّيَانِ یاد رکھو ظلہ یا ظلو کا ایک معنی ہے بھول جانا اور یہی معنی قرآن کے اندر بھی مراد ہے قرآن میں اسی آیت میں آگے کیا آتا ہے اَنْتَ ظِلَّ اِحْدَاهُمَا اگر ان دونوں میں سے ایک عورت بھول جائے فَتُذَكِّرَ اِحْدَاهُمَا الْأُخْرَةُ تو اس کو دوسری عورت یاد کروا دے گی تو یہاں آیت تُحْمَتَ الظَّلَال بھئی ظلال کا معنی ہے بھول جانا تو کہتے ہیں وَتُحْمَتَ الظَّلَالِ وَنِّسْيَانِ اور ان کے اندر بھول جانے کی بدگمانی ہوتی ہے عورتوں میں بھول جانے کی بدگمانی ہوتی ہے کہ یہ گواہی دے رہی ہے ہو سکتا ہے یہ بھول گئی ہو تو ظلال کا معنی بھی بھول جانا وَنِّسْيَانِ نِسْيَان کا معنی بھی بھول جانا تو یہ جو وَنِّسْيَان آیا یہ عطفِ تفسیری ہے یہ نِسْيَان ماں قبل میں ظلال کا لفظ آیا اسی کا معنی بیان کر رہا ہے بھئی تو ایک صورت یہ تھی کہ صاحبِ ہدایہ یوں فرماتے وَتُحْمَتَ الظَّلَالِ عَيِّن نِّسْيَانِ حرفِ عَيْ لے کر آتے تفسیر کے لئے لیکن صاحبِ ہدایہ چونکہ عدیب ہیں تو انہوں نے انہوں نے عطفِ تفسیری کے ساتھ اس کا معنی ذکر کر دیا عدیبانہ انداز میں بھئی تو کہتے ہیں وَتُحْمَتَ الظَّلَالِ وَالنِّسْيَانِ اور بھول جانے کی بدگمانی کی وجہ سے کہ اس کے اندر عورتوں کی گواہی میں بھول جانے کی بدگمانی ہے بھئی آگے دیکھئے وَسَّقْرَانُ الَّذِي يُحَدُّهُ اب وہ نشے کی حد بیان کریں گے جو میں نے پہلے بیان کر دیا کہ صاحبین کے نزدیک نشا یہ ہے کہ آدمی حضیان بکنے لگے لاعقلی کی باتیں کرنے لگے اور امام صاحب کے نزدیک نشا یہ ہے کہ آدمی کو زمین اور آسمان کا پتہ ہی نہیں چل رہا وَسَّقْرَانُ الَّذِي يُحَدُّهُ اور وہ مدھوش جس کو حد لگائی جائے سکران وہ مدھوش اور نشے میں جو آدمی ہے وہ کتنا مدھوش ہے کہ اس کو حد لگائی جائے گی تو کہتے ہیں وَسَّقْرَانُ الَّذِي يُحَدُهُ اور وہ مدھوش جس کو حد لگائی جائے گی وَالَّذِي لَا يَعْقِلُ مَنْتِقًا وہ آدمی ہے جو منطق کو یعنی کلام کو نہیں سمجھ تھا یعنی اس کی عقل بالکل کام نہیں کر رہی وہ باتوں کو بالکل نہیں سمجھ رہا لا قلیلہ ولا کثیرہ نہ تھوڑا اور نہ زیادہ بھئی وَلَا يَعْقِلُ الرَّجُلَ مِنَ الْمَرْأَتِي اور نہ وہ مرد کو پہچان رہا ہے عورت کے مقابلے میں یعنی وہ مرد اور عورت کے درمیان فرق کرنے پر بھی آپ قادر نہیں ہیں اتنے نشے میں ہے اس کو زمین اور آسمان کا بھی پتہ نہیں چل رہا کہ زمین کیا ہے اور آسمان کیا ہے وَقَالَ الْعَبْدُ الزَّعِيْخِ اس سے مراد صاحبِ ہدایہ ہیں مطن میں کیا آیا وہ نشہ جس کی وجہ سے حد ہو جائے وہ نشہ ہے جس کی وجہ سے آدمی بات سمجھتا ہی نہیں ہے نہ اس کو تھوڑی بات سمجھ میں آتی ہے نہ زیادہ اور نہ اس کو زمین اور آسمان کا پتہ چلتا ہے وہ مرد اور عورت میں فرق نہیں کر سکتا یعنی عقل بالکل ختم ہو جاتی ہے اور میں نے بتلایا تھا کہ یہ شرط امام صاحب کے نزدیک ہے عقل کا پورے طور پر ختم ہو جانا یہ کس کے نزدیک ہے امام صاحب کے نزدیک ہے اب وہی صاحبِ ہدایہ بیان کریں گے کہ یہ جو مطن میں آیا یہ امام صاحب کا قول ہے تو کہتے ہیں وَقَالَ الْعَبْدُ الزَّعِيفُ اور اللہ کا کمزور بندہ کہتا ہے وَهَادَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهِ اور یہ جو ہے یہ امام صاحب کے نزدیک ہے وَقَالَ اور صاحبین فرماتے ہیں وَالَّذِي يَحْزِ کے مدہوش وہ ہے يَحْزِ جو حضیان بکھتا ہے جو آل فال گفتگو کرتا ہے یعنی جو ایسی باتیں کر رہا ہے جیسے وہ شخص کرتا ہے جس کا عقلی توازن درست نہ ہو بئی یعنی لا یعنی اور بیکار فضول باتیں کر رہا ہے اس کو حضیان کہتے ہیں تو صاحبین فرماتے ہیں وَالَّذِي يَحْزِ کے مدہوش وہ شخص ہے جو حضیان بکھتا ہے وَيَغْتَ لِتُ كَلَامُهُ اور اس کا کلام ملا جula ہوتا ہے اس کا کلام ملا جula ہوتا ہے کبھی ناعقلی کی باتیں کرنے لگتا ہے اور کبھی ٹھیک باتیں کرنے لگتا ہے تو کہتے ہیں وَيَغْتَ لِتُ كَلَامُهُ اور اس کا کلام جو ہے ملا جلا ہوتا ہے لئنہو ہوا سکران فی العرفی اس لئے کیونکہ یہی مدہوش ہے عرف میں اسی کو لوگ مدہوش کہتے ہیں یہ نشے میں ہے وَإِلَيْهِ مَا لَا أَكْسَرُ الْمَشَايِخِ رَحِمَهُمُ اللَّهِ اور اسی کی طرح مائل ہوئے ہیں اکثر فقہہ صاحبِ ہدایہ فرما رہے ہیں اکثر فقہہ جو ہیں وہ صاحبین کے قول کی طرف گئے ہیں بھئی تو کہتے ہیں وَإِلَيْهِ مَا لَا أَكْسَرُ الْمَشَايِخِ اور اسی کی طرف اکثر فقہہ مائل ہوئے ہیں وَلَّهُ اب امام صاحب کی دلیل آگئی وَلَّهُ اور امام صاحب کی دلیل یہ ہے کہ اَنَّهُ يُؤْخَذُ فِي أَسْبَابِ الْحُدُودِ بِأَقْصَاهَا اَنَّهُ يُؤْخَذُ کہ اس کا مواخذہ کیا جائے گا یاد رکھو اَخَذَا يَأْخُذُ کا معنی پکڑنا بھی اَخَذَا يَأْخُذُ کا معنی سزا دینا بھی اَخَذَا يَأْخُذُ کا معنی مواخذہ کرنا بھی تو یُؤْخَذُ اس کو پکڑا جائے گا یعنی اس کا مواخذہ کیا جائے گا تو وَلَهُ امام صاحب کی دلیل یہ ہے کہ اَنَّهُ يُؤْخَذُ کہ اس کا مواخذہ کیا جائے گا فِي أَسْبَابِ الْحُدُودِ حدود کے اسباب میں بِأَقْصَاحَ آخری کنارے کے حدود کے اسباب میں سے جو آخری کنارے کا سبب ہے اس کے ساتھ اس کا مواخذہ ہوگا یعنی انتہا درجہ کا جب نشاہ ہوگا تب ہی اس پر حد جاری کی جائے گی کیونکہ حدود کا معاملہ بڑا نازک ہے بھئی تو وَلَهُ امام صاحب کی دلیل یہ ہے اَنَّهُ يُؤْخَذُ فِي أَسْبَابِ الْحُدُودِ بِأَقْصَاحَ کہ اس آدمی کا مواخذہ کیا جائے گا حدود کے اسباب کے اندر انتہا درجہ کے اسباب کے ذریعے درعن للحد حد کو ٹالنے کے لیے درعن للحد حد کو ٹالنے کے لیے وَنِّهَایَتُ السُّكْرِ اور نشے کی انتہا یہ ہے کہ اَنْ يَغْلِبَ السُّرُورُ عَلَى الْعَقْلِ کہ سرور اس کی عقل پر غالب آجائے فَيَسْلُبُهُ التَّمْيِّزَ بَيْنَ شَيْئٍ وَشَيْئٍ تو یہ سرور جو ہے سلب کر دے یعنی ختم کر دے التمیزہ فرق کرنے کو بَيْنَ شَيْئٍ وَشَيْئٍ ایک چیز اور دوسری چیز میں یعنی سرور اتنا اس کی عقل پر غالب آجائے کہ وہ ایک چیز کا دوسری چیز سے فرق نہ کر سکے تو کہتے ہیں وَنِهَایَتُ السُّكْرِ اور نشے کی انتہا یہ ہے اَنْ يَغْلِبَ سُرُورُ عَلَى الْعَقْلِ کہ سرور اس کی عقل پر غالب آجائے فَيَسْلُبُهُ التَّمْيِّزَ بَيْنَ شَيْئٍ وَشَيْئٍ تو ایک چیز کا دوسری چیز سے فرق کرنا جو ہے اس کو وہ سرور سلب کر لے اس کو ختم کر دے وَمَا دُونَ ذَالِكَ اور جو نشہ اس سے کم ہوگا لَا يَعْرَى عَنْ شُبْحَتِ الصَّحْوِ سَحَا يَسْحُ سَحْوَن کا معنی ہے ہوش میں آنا سَحَا يَسْحُ سَحْوَن کا کیا معنی ہے ہوش میں آنا یعنی نشے کا ختم ہونا وَمَا دُونَ ذَالِكَ اور اس سے جو کم نشہ ہوگا لَا يَعْرَى وہ خالی نہیں ہے عَنْ شُبْحَتِ الصَّحْوِ ہوش کے شُبے سے اس سے کم نشہ ہوگا تو اس میں تو ہوش کا بھی شُبہ ہے کہ یہ آدمی ہوش میں ہے اور شُبے کی وجہ سے حد ساقط ہو جاتی ہے آگے دیکھئے کہتے ہیں وَالْمُعْتَبَرُ فِي الْقَدْحِ الْمُسْكِرِ فِي حَقِّ الْحُرْمَةِ مَا قَالَهُ بِالْإِجْمَاعِ تو دیکھئے بھئی نشے کے دو تعریفیں کر دیں امام صاحب کے نزدیک نشے سے مراد یہاں انتہا درجہ کا نشہ ہے اور صاحبین کے نزدیک نشے سے وہ مراد ہے جسے عورف میں نشہ کہا جاتا ہے کہ آدمی جو ہے ملہ جولہ کلام کرنے لگے تو آپ حرمت کا مسئلہ آیا بھئی حرمت کا مسئلہ یاد رکھو یہ جو نبیز ہے نا یہ کشمش کھجور وغیرہ اور چیزوں سے عرب جو ہے نبیز بناتے تھے یہ صرف نشے کے لیے ہی نہیں بناتے تھے بلکہ قوت اور طاقت کے لیے بھی بناتے تھے کوئی شخص بیمار ہوتا یا کمزور ہوتا تو اسے نبیز تیار کر کے پلاتے تھے تاکہ وہ جلد سے جلد قوت حاصل کر لے اور اس کی صحت بحال ہو جائے تو یہ نبیز طاقت اور قوت کے لیے بھی استعمال کی جاتی تھی بھئی تو لہٰذا اب مثلا یہ نبیز تیار کی اور ایسی نبیز ہے جو نشہ آور ہے اب اس کے اندر بھی دیکھو اس کو ایک گلاس پیتے ہی فوراں آدمی کو نشہ نہیں ہوتا مثلا دو گلاس پیئے پھر بھی نشہ نہیں ہوتا تیسرا گلاس پیئے تو اب وہ نشہ ہو جاتا ہے یعنی وہ ہزیان بکنے لگتا ہے وہ ملہ جلہ کلام کرنے لگتا ہے اور چوتھا گلاس بھی پی لے تو پھر انتہا درجہ کا نشہ ہو جاتا ہے تو پھر زمین اور آسمان کا فرق بھی اس سے نہیں ہوتا بھئی توجہ ہے تو نشے کے اندر تو امام صاحب نے آخری خد بیان کی ہے لیکن حرام ہونے میں انہوں نے صاحبین کے قول کو اختیار کیا ہے بھئی دیکھو ایک نشاور مشروب ہے لیکن ایک یا دو گلاس پینے سے نشہ نہیں ہوتا یہ قوت تو دے گا لیکن اس سے نشہ نہیں ہوگا ہاں تیسرا گلاس پیئے تو وہ صاحبین انہیں جو بیان کیا تھا اس درجہ کا نشہ ہے چوتھا گلاس پیئے تو اس درجہ کا نشہ ہے جو امام صاحب نے بیان کیا انتہا درجہ کا نشہ تو اس مشروب کے کتنے گلاس پینا جائز ہوگا کوئی آدمی پی سکتا ہے یا نہیں پی سکتا تو یاد رکھو دو گلاس سے تو نشہ نہیں ہوتا اس میں تو اختلاف ہی نہیں ہے وہ کوئی بھی آدمی پینا چاہے پی سکتا ہے کیونکہ دو گلاس سے نشہ نہیں ہوگا لیکن تیسرے گلاس سے وہ کم درجہ کا نشہ ہو جائے گا تو امام صاحب نے یہاں صاحبین کے قول کو اختیار کیا اور وہ فرماتے ہیں یہ تیسرے گلاس سے نشہ ہو رہا ہے لہذا یہ حرام ہے یہ تیسرا گلاس پینا ہی حرام ہے کیونکہ اس کی وجہ سے نشہ ہو رہا ہے حالانکہ کتنا نشہ ہو رہا ہے جو صاحبین نے بیان کیا تھا امام صاحب نے جو حد بیان کی وہ تو چوتھے گلاس میں آئے گا وہ نشہ لیکن امام صاحب نے چوتھے گلاس کو حرام قرار نہیں دیا بلکہ یہاں تیسرے گلاس کو ہی حرام قرار دیا بطور احتیاط کے کیونکہ حرام اور حلال کی بات چل رہی ہے تو احتیاط اسی میں ہے کہ تیسرے گلاس کو ہی حرام قرار دے دیا جائے اور وہاں حد کا مسئلہ تھا تو وہاں پر انتہا درجے کا نشہ بیان کیا کیونکہ وہاں حد کا مسئلہ تھا تو وہاں احتیاط کا تقاضہ یہ تھا کہ انتہا درجے کے نشے کا اعتبار کیا جائے اور یہاں پر حرام اور حلال کا مسئلہ ہے تو یہاں احتیاط اس میں ہے کہ کم درجے پر ہی حرام ہونے کا حکم لگا دیا جائے تو کہتے ہیں وَالْمُعْتَبَرُ فِي الْقَدَحِ الْمُسْكِرِ قَدَحْ پیالے کو کہتے ہیں وَالْمُعْتَبَرُ فِي الْقَدَحِ الْمُسْكِرِ فِي حَقِّ الْحُرْمَتِ اور حرمت کے حق میں نشاور پیالے کے اندر وہ نشا معتبر ہے ما قَالَهُ جو صاحبین نے کہا ہے بِالْعِجْمَاعِ بِالْعِجْمَاعِ یعنی اس میں ہمارے تینوں عیمہ کا اتفاق ہے پیالے کے حرام ہونے میں وہ مقدار ہے جو صاحبین نے کہی ہے پھر ترجمہ دیکھ لیجئے تو کہتے ہیں وَالْمُعْتَبَرُ فِي الْقَدَحِ الْمُسْكِرِ فِي حَقِّ الْحُرْمَتِ مَا قَالَهُ بِالْعِجْمَاعِ اور کہتے ہیں کہ حرمت کے بارے میں نشاور پیالے کے اندر بِالْعِجْمَاعُ وہ نشا معتبر ہے مَا قَالَهُ جو صاحبین نے کہا ہے وہ نشا معتبر ہے جو صاحبین نے کہا ہے یعنی جس میں وہ ہزیان بکنے لگتا ہے اور ملہ جھلا کلام کرتا ہے بھئی اخزم بِالْاحتیاطِ احتیاط کو لیتے ہوئے وَالشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَلَى يَعْتَبِرُ زُهُورَ أَسَرِهِ فِي مِشْيَتِهِ وَحَرَكَاتِهِ وَحَرَكَاتِهِ اور امام شافی رحمہ اللہ اعتبار کرتے ہیں زُهُورَ أَسَرِهِ کہ اس نشے کا اثر ظاہر ہو جائے فِي مِشْيَتِهِ اس آدمی کے چلنے میں وَحَرَكَاتِهِ اور اس کی حرکات و سکنات میں وَحَرَكَاتِهِ اور اس کے ععظامیں امام شافی رحمہ اللہ نشے کے اندر اس کے اثر کے ظاہر ہونے کا اعتبار کرتے ہیں کہ اس وہ آدمی جس نے نشا کیا ہے اس کے چلنے میں اس کے حرکات و سکنات میں اور اس کے ععظام پر نشے کا اثر ظاہر ہو رہا ہو بئی تو کہتے ہیں وَحَرَكَاتِهِ اور امام شافی رحمہ اللہ اس نشے کے اثر کے ظاہر ہونے کا اعتبار کرتے ہیں فِي مِشْيَتِهِ اس آدمی کے چلنے میں وَحَرَكَاتِهِ اور اس کی حرکات میں وَأَطَرَافِهِ اور اس کے ععظامیں وَحَاذَا مِمَّا يَتَفَاوَتُ اور یہ تو ان چیزوں میں سے ہے جو مختلف ہوتی ہے فَلَا مَعْنَا لِعْتِبَارِهِ لہذا کوئی سبب نہیں ہے اس کا اعتبار کرنے کا یہ امام شافی رحمہ اللہ نے جس چیز کا اعتبار کیا ہے اس کو رد کر رہے ہیں کوئی وجہ نہیں ہے ان کا اعتبار کیا جائے کیونکہ یہ لوگوں کے اعتبار سے مختلف ہوتی ہیں بعض اوقات ایک آدمی نے نشا کیا ہوتا ہے لیکن وہ بالکل ٹھیک طریقے سے چل رہا ہوتا ہے اور بعض اوقات ایک آدمی ہوش میں ہوتا ہے لیکن پھر بھی وہ ڈولتا ہوا چل رہا ہوتا ہے یا اس کے ععظام ڈول رہے ہوتے ہیں لہذا اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا تو یہ معنی ہے وَحَاذَا مِمَّا يَتَفَاوَتُ اور یہ تو ان چیزوں میں ہے جو مختلف ہوتی ہے فَلَا مَعْنَا لِعْتِبَارِهِ لہذا کوئی سبب نہیں ہے کہ اس کا اعتبار کیا جائے وَلَا يُحَدُّ السَّقْرَانُ بِقْرَارِهِ عَلَى نَفْسِهِ اور حد نہیں لگائی جائے گی مدہوش کو بِقْرَارِهِ عَلَى نَفْسِهِ اپنے خلاف اقرار کی وجہ سے اگر کوئی مدہوش آدمی اپنے خلاف اقرار کر لیتا ہے کہ میں نے چوری کی ہے یا نشے میں ہے اور کہتا ہے میں نے شراب پی ہے تو یہ اقرار معتبر نہیں کیونکہ حد شراب بھی کیا ہے خالص اللہ کا حق اور اسی طرح زنا کا اقرار کر لیتا ہے نشے کے اندر تو حد زنا بھی خالص اللہ کا حق ہے تو یہ حدود اس کی وجہ سے ثابت نہیں ہوں گی تو کہتے ہیں وَلَا يُحَدُّ السَّقْرَانُ بِقْرَارِهِ عَلَى نَفْسِهِ اور مدہوش کو حد نہیں لگائی جائے گی اپنے خلاف اقرار کرنے کی وجہ سے لِزیادت احتمال الْقَذِبِ فِي اقرارِهِ اس لیے کیونکہ اس کے اقرار کے اندر جھوٹ کا زیادہ احتمال ہے فَيُحْتَالُ لِدَرْئِهِ لہذا خیلہ کیا جائے گا اس حد کو ٹالنے کے لیے کہ یہ تو نشے میں بور رہا ہے اس کو ہوش نہیں لہذا اس نے جو نشے میں زنا کا اقرار کیا ہے یا چوری کا اقرار کیا ہے یا شراب پینے کا اقرار کیا ہے اس کی وجہ سے اس کو حد نہیں لگائی جائے گی تو کہتے ہیں فَيُحْتَالُ لِدَرْئِهِ تو حیلہ کیا جائے گا اس کی حد کو دور کرنے کے لیے لِأَنَّهُ خَالِصُ حَقِّ اللَّهِ تعالیٰ اس لیے کیونکہ یہ خالص اللہ کا حق ہے بخلاف حد القذفی بخلاف حد قذف کے اگر وہ نشے میں کہتا ہے کہ میں نے فلان پر زنا کا الزام لگایا تھا تو اب یاد رکھو اس کا اعتبار ہے بھئی کیونکہ حد قذف خالص اللہ کا حق نہیں ہے بلکہ اس میں بندے کا بھی حق ہے بھئی اور نیز اس کا اعتبار زجرن بھی کیا جائے گا بطور ڈانٹ اور بطور سزا کے جیسے مدھوش آدمی اپنی بی بی کو طلاق دے تو طلاق بھی واقع ہو جاتی ہے مدھوش آدمی اپنے غلام کو آزاد کرے تو وہ غلام بھی آزاد ہو جاتا ہے تو جیسے بطور ڈانٹ کے اور بطور سزا کے مدھوش کے دیگر تصرفات نافذ ہو جاتے ہیں بطور سزا کے کہ اس نے خود نرشہ کیا ہے تو یہ تصرفات نافذ قرار دیے جاتے ہیں تو اسی طرح یہاں پر بھی بطور ڈانٹ کے اس حد قضف کا اعتبار کیا جائے گا اور اس کی وجہ سے اس پر حد قضف جاری کی جائے گی کہتے ہیں بخلاف حد قضف بخلاف حد قضف کے لئن فیہ حق العبدی اس لیے کیونکہ حد قضف کے اندر بندے کا حق ہے وَسَّقَرَانُ فِيهِ كَسَّاحِي اور بندے کے حق کے بارے میں جو مدھوش ہوتا ہے کَسَّاحِي وہ بھی ہوش والے کی طرح ہوتا ہے بندے کے حق میں مدھوش بھی ہوش والے کی طرح ہوتا ہے تو کہتے ہیں لئن فیہ حق العبدی اس لیے کیونکہ اس کے اندر بندے کا حق ہے وَسَّقَرَانُ فِيهِ كَسَّاحِي اور مدھوش آدمی بھی بندے کے حق کے سلسلے میں کَسَّاحِي وہ تندرست آدمی کی طرح ہی ہے عقوبتاً علیہی اس پر بطور سزا کے یعنی بطور سزا کے بندے کے حقوق کے سلسلے میں اس کے ساتھ ہوش والے آدمی کا معاملہ کیا جائے گا تو حد قضف لگائی ہے بے شک نشے میں تھا لیکن ہوش والے آدمی والا معاملہ کیا جائے گا اور اس پر حد قضف جاری کی جائے گی تو کہتے ہیں وَسَّقَرَانُ فِيهِ كَسَّاحِي عُقُوبَةً علیہی اور مدھوش بھی بندے کے حق کے سلسلے میں ہوش والے آدمی کی طرح ہے عُقوبتاً علیہی اس پر بطور سزا کے کَمَا فِي سَائِرِ تَصَرُّفَاتِهِ جیسے کہ مدھوش جو ہے اپنے باقی تصرفات میں ہے یعنی وہ بیوی کو طلاق دے گا مدھوش تو بھی واقع ہو جائے گی بطور سزا کے کہ تم نے نشا کیوں کیا اور قلام کو آزاد کرے گا تو وہ بھی آزاد ہو جائے گا بطور سزا کے کہ تم نے نشا کیوں کیا وَلَوِرْتَدَّسَقَرَانُ لَا تَبِينُ مِّنْهُمْ رَأَتُهُ بھئی صورت مسئلہ یہ کہ ایک آدمی نشے میں ہے اور نشے کے اندر وہ کفریہ کلمات کہتا ہے تو کیا وہ مرتد ہو گیا تو کہتے ہیں نہیں مرتد ہونے کا تعلق اعتقاد سے ہے اور اعتقاد کے لئے عقل چاہیے بغیر عقل کے اعتقاد نہیں ہو سکتا لہذا مدھوش آدمی کے مرتد ہونے کا کوئی اعتبار نہیں اور جب وہ مرتد نہیں ہوا تو اس کا اور اس کی بیوی کے درمیان جو نکاح ہے وہ بھی نہیں ٹوٹا بھئی بات سمجھ میں آگئی کہتے ہیں اور اگر سکران مرتد ہو گیا یعنی اس نے کلمہ کفر کہا تو اس کی بیوی اس سے جدا نہیں ہوتی یعنی اس کا نکاح نہیں ٹوٹتا اس لئے کیونکہ کفر جو ہے وہ اعتقاد کے باب سے ہے لہذا اعتقاد نہیں پایا جا سکتا نشے کے ساتھ اعتقاد کے لئے تو عقل کا ہونا ضروری ہے تو لہذا جب نشا ہے معلوم ہے اس وقت کوئی اعتقاد نہیں تو لہذا اس ارتداد کا بھی کوئی اعتبار نہیں ہے تو کہتے ہیں تو اعتقاد جو ہے وہ نشے کے ساتھ نہیں پایا جا سکتا اور یہ قول ہے طرفین رحمہم اللہ کا قول ہے کہ مدہوش کا ارتداد معتبر نہیں ہے تو کہتے ہیں وَهَذَا قَوْلُ أَبِ حَنِیفَةَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَ اللَّهُ اور یہ طرفین رحمہم اللہ کا قول ہے وَفِي زَاہِرِ الرِّوَایَتِ اور ظاہِرِ رِوَایت میں ہے تَقُونُ الرِّدَّةَن کہ مدہوش کا ارتداد جو ہے یہ بھی ارتداد ہے یہ بھی ارتداد ہے یہ ظاہِرِ رِوَایت میں ہے بھئی تو کہتے ہیں وَفِي زَاہِرِ الرِّوَایَتِ تَقُونُ الرِّدَّةَن اور ظاہِرِ رِوَایت میں ہے کہ مدہوش کا ارتداد بھی ارتداد ہے اور یاد رکھو علماء لکھتے ہیں کہ یہ جو آخری ایک دو جملے آئے یہ جو ایک دو جملے کی عبارت آئی یہ ہدایہ کے عام نسخوں میں نہیں ہے بھئی یہ ہدایہ کے اکثر نسخوں میں یہ عبارت نہیں ہے بھئی چاند ایک نسخوں میں یہ عبارت موجود ہے اور یاد رکھو علماء فقہ فرماتے ہیں کہ مدہوش کے ارتداد کا کوئی اعتبار نہیں ہے مدہوش آدمی نشے والا آدمی اگر وہ کلمات کفر بھی کہہ دے اس کی وجہ سے وہ کافر نہیں ہوتا بھئی آگے دیکھئے بھئی اب بھئی باب حد القذف آ گیا یاد رکھو قذف جو ہے قذف کا عربی زبان میں معنی ہے پھینکنا کوئی بھی چیز پھینکنا چاہے کسی پر کوئی الزام لگایا جائے چاہے کسی پتھر وغیرہ چیز کو پھینکا جائے تو قذف کا معنی ہے پھینکنا بھئی اور استلاح شریعت میں قذف حصے کہتے ہیں کہ کسی محسن پر زینہ کا الزام لگایا جائے محسن پاکدامن مرد یا عورت پر زینہ کا الزام لگایا جائے اس کو قذف کہتے ہیں تو کہتے ہیں باب حد القذفی یہ باب ہے حد قذف کے بیان میں اور جب ایک شخص نے ایک محسن آدمی یا ایک محسنہ عورت پر زینہ کی تحمت لگائی بسریح الزینہ سریح زینہ کے ساتھ تحمت لگائی سریح زینہ کے ساتھ یاد رکھو ایک ہے سریح الفاظ زینہ کے کہ فلان نے زینہ کیا ہے اور بعض اوقات اور لفظوں کے ساتھ بھی حد قذف ثابت ہو جائے گی مثلا ایک آدمی دوسرے سے کہتا ہے تو اپنے باپ کا نہیں ہے تو اپنے باپ کا نہیں ہے تو اس میں دیکھو سریح زینہ کا لفظ تو ذکر نہیں ہے لیکن حقیقت میں یہ بھی زینہ ہی کا الزام ہے اس کی ماں پر یہ بھی زینہ کا الزام ہے اس کی ماں پر بھئی تو سریح زینہ سے مراد ہے جس میں زینہ کا لفظ بقاعدہ ذکر کرے بھئی یہ اسی طرح خوابن اپنی اولاد کی نفی کرے کہ یہ میری اولاد نہیں تو یہ بھی دراصل زینہ ہی کا الزام ہے بھئی تو کہتے ہیں اور جب کوئی شخص جو ہے صاف الفاظ کے اندر زینہ کا الزام لگائے کسی پاک دامن مرد پر یا کسی پاک دامن عورت پر اور وہ شخص جس کو تحمت لگائی گئی ہے اس نے حد کا مطالبہ کیا بھئی یہ تحمت لگانے والا یہ ہے قاضف اس میں فاعل قاضف اور جس کو تحمت لگائی ہے وہ مرد یا عورت وہ ہے مقضوف بھئی تو کہتے ہیں وَطَالَبَ الْمَقْزُوفُ بِالْحَدِّ اور وہ شخص جس کو تحمت لگائی گئی اس نے حد کا مطالبہ کیا تو حَدَّهُ الْحَاکِمُ سَمَانِينَ سَوْتَا تو حاکم اس کو حد لگائے گا اسی کوڑے اِنْكَانَ حُرَّ اگر وہ آزاد ہے اور اگر غلام ہے تو نصف یعنی چالیس کوڑے بھئی کہتے ہیں لِقَوْ لِهِ تعالی اللہ تعالی کے اس قول کی وجہ سے کہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْسَنَاتِ اور وہ لوگ جو پاک دامن عورتوں پر زنہ کا الزام لگاتے ہیں بھئی قرآن کے اندر یہاں آیا يَرْمُونَ اور رمیون کا معنی ہے پھینکنا لیکن آپ کو صاحبِ ہدایہ بتلائیں گے کہ یہاں پر اس سے مراد جو ہے بِالِتفاق علماء کا اتفاق ہے اس رمی سے مراد زنہ کا الزام ہے بھئی اور نیس خود قرآن کے اندر بھی اس پر دلیل موجود ہے آگے قرآن میں اللہ فرماتے ہیں سُمَّ لَمْ يَأْتُو بِأَرْبَعَتِ شُهَدَاءَ پھر وہ چار گواہوں کو لے کر نہ آئیں اور چار گواہ تو زنہ کے معاملے میں ہوتے ہیں معلوم ہوا یہاں جو رمی کا ذکر آیا قرآن میں اس سے مراد زنہ کا الزام ہے بھئی تو قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْسَنَاتِ اور وہ لوگ جو پاکدامن عورتوں پر زنہ کا الزام لگائیں سُمَّ لَمْ يَأْتُو بِأَرْبَعَتِ شُهَدَاءَ پھر وہ چار گواہوں کو نہ لے کر آئیں فَجْلِدُوْهُمْ سَمَانِ نَجَلْدَ تو پھر ان کو اسی کوڑے لگاؤ وَلَا تَقْبَلُوْ لَهُمْ شَهَادَةً عَبَدَا اور کبھی بھی ان کی گواہی قبول نہ کرو تو یہ گواہی کا قبول نہ کرنا یہ بھی باقاعدہ حد کا حصہ ہے بھئی تو کہتے ہیں لِقَوْ لِهِ تَعَالَ اللہ تعالیٰ کے اس قول کی وجہ سے وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْسَنَاتِ الَاَنْ قَالَ یہاں تک کہ آگے اللہ فرماتے ہیں فَجْلِدُوْهُمْ سَمَانِنَ جَلْدَ کہ ان کو اسی کوڑے لگاؤ الْآیَةَ اَيْ اَلْآیَتَ اَيْ اِقْرَ الْآیَتَ تو آپ اس پر نصر بھی پڑھ سکتے ہیں یہ مفہول بھی ہی ہے يَا الْآیَتُ مَعْلُومَةٌ اس پر آپ رفع بھی پڑھ سکتے ہیں مبتدہ بنا لیں وَالْمُرَادُ الرَّمْيُ بِالزِّنَا بِالْعِجْمَاعِ اور اس رمی سے مراد جو ہے رمی بِالزِّنَا ہے بِالِجْمَاعِ اس پھینکنے سے مراد زنا کا الزام لگانا ہے بِالِجْمَاعِ وَفِ النَّصِّ اِشَارَةٌ اِلَيْهِ اور نص یعنی آیت کے اندر بھی اس کی طرف اشارہ ہے وَهُوَ اشْتِرَاتُ أَرْبَعْتٍ مِّنَ الشُهَدَائِ اور وہ چار گواہوں کی شرط ہے اِذْ هُوَ مُخْتَصٌ بِالزِّنَا اس لیے کیونکہ چار گواہوں کی شرط یہ تو خاص ہے زنا کے ساتھ وَيُشْتَرَتُ مُطَالَبَةُ الْمَقْزُوفِ بھئے مطن میں آیا تھا وَطَالَبَ الْمَقْزُوفُ بِالْحَدِّ کہ جس پر تحمد لگی ہے وہ مطالبہ کرے تو پھر حد لگائی جائے گی صاحبِ ہدایہ آپ کو بتلا رہے ہیں کہ مقزوف کا مطالبہ ضروری ہے اس کا مطالبہ اور اس کا دعوی ضروری ہے تو کہتے ہیں وَيُشْتَرَتُ مُطَالَبَةُ الْمَقْزُوفِ اور مقزوف کا مطالبہ شرط ہے لِأَنَّ فِيهِ حَقَّهُ اس لئے کیونکہ اس حد قضف کے اندر اس کا حق ہے مِنْ حَيْسُ دَفْعِ الْعَارِ عَار کہتے ہیں ہر وہ چیز جو باعی سے شرم ہو جو باعی سے عیب ہو جو باعی سے تعنا ہو اس کو کیا کہتے ہیں عَار بھئی ہر وہ چیز جو باعی سے شرم ہو باعی سے تعنا ہو باعی سے عیب ہو اس کو کیا کہتے ہیں عربی میں عَار کہتے ہیں لِأَنَّ فِيهِ حَقَّهُ اس لئے کیونکہ حد قضف کے اندر مقذوف کا حق ہے عار دور کرنے کے اعتبار سے بھئی ایک آدمی کو کسی نے زانی کہا ہے تو اب یہ اس کے لئے عار کی بات ہوگی اگر وہ حد قذف کا مطالبہ نہ کرے کل اس کو اور لوگ بھی کہیں گے تو وہ حد کا مطالبہ کر سکتا ہے اس لئے کیونکہ حد قذف کے اندر اس مقذوف کا حق ہے عار کو دور کرنے کے اعتبار سے وَإِحْسَانُ الْمَقْذُوفِ لِمَا تَلَوْنَا بھئی مطن میں قید آئی تھی وَإِذَا قَدَ فَرْرَجُلُ رَجُلًا مُحْسَنًا اَوِمْرَأَتَ مُحْسَنَةً کہ محسن مرد یا عورت پر کس نے تحمت لگائی تو یہ محسن ہونا کیوں ضروری ہے مقذوف کا کہتے ہیں اس کا پتہ آیت سے ہی چل رہا ہے آیت میں آیا تھا وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْسَنَاتِ تو دیکھو محسنات کی قید موجود ہے آیت میں معلومہ محسن مرد یا عورت پر زنا کا الزام لگاؤ تو پھر ہی حد قضف آئے گی ویسے نہیں بھئی تو کہتے ہیں وَإِحْسَانُ الْمَقْذُوفِ اور مقذوف کا محسن ہونا لِمَا تَلَوْنَا یہ اس آیت کی وجہ سے ہے جو ہم نے تلاوت کی قَالَ صاحبِ قدوری فرماتے ہیں وَيُفَرَّقُ عَلَى أَعْزَائِهِ اور یہ جو اسی کوڑے ہیں یہ تقسیم کیے جائیں گے اس قاضف کے اعزا پر یعنی ایک ہی جگہ پر نہیں لگائیں گے لِمَا مَرَّ فِي حَدِّ الزِّنَا اس وجہ سے جو حد زنا میں بات گزر گئی کہ اگر ایک ہی جگہ کوڑے لگائیں گے تو اس کا تو وہ عزو بھی طلف ہو جائے گا شل ہو جائے گا وَلَا يُجَرَّدُ مِن سِيَا بِهِ اور نیز اس کو کپڑوں سے ننگا بھی نہیں کیا جائے گا جس کو حد قضف لگائی جا رہی ہے اس کی قمیس نہیں اتاری جائے گی وجہ یہ ہے کہ اس حد کا جو سبب ہے یعنی جو زنا کا الزام ہے وہ قطعی نہیں ہے اس نے جو زنا کا الزام لگایا ہے وہ قطعی نہیں ہے کیا مانا قطعی نہیں ہے مطلب بھئی اس کو کوڑے کیوں لگا رہے ہیں کہ اس نے زنا کا الزام لگایا ہے تو اس میں ہو سکتا ہے سچا ہو ہو سکتا ہے اس دوسرے شخص نے زنا کیا ہے لیکن اس کے پاس گواہ موجود نہیں تو لہذا یہ جو اس کوڑے لگانے کا سبب ہے یعنی زنا کا الزام یہ قطعی اور یقینی نہیں ہے ہو سکتا ہے یہ الزام نہ ہو یہ تو حقیقت ہو بھئی تو کہتے ہیں وَلَا يُجَرَّدُ مِنْ سِيَا بِهِ اور اس کو ننگا نہیں کیا جائے گا اپنے کپڑوں سے لِأَنَّ سَبَبَهُ غَيْرُ مَقْتُوعِمْ بِهِ اس لئے کیونکہ حد قضف کا جو سبب ہے وہ قطعی اور یقینی نہیں ہے ہو سکتا ہے یہ سچا ہو فَلَا يُقَامُ عَلَى الشِّدَّتِ لہذا یہ حد قائم نہیں کی جائے گی سختی پر یعنی سخت ضربیں نہیں لگائیں گے کیا مانا سخت ضربیں یعنی کمیز نہیں اتاریں گے جب کمیز نہیں اتاری تو ضرب اتنی سخت نہ رہی بھئی تو کہتے ہیں فَلَا يُقَامُ عَلَى الشِّدَّتِ تو یہ حد قضف سختی پر قائم نہیں کی جائے گی بخلاف حد زنا بخلاف حد زنا کے کہ وہاں پر تو بقاعدہ چار گواہوں کے ذریعے اس کا فل زنا ثابت ہو چکا ہے وہ قطعی ہے یقینی ہے بھئی غَيْرَ أَنَّهُ يُنزَعُ عَنْهُ الْفَرْوُ وَالْحَشْوُ میں نے آپ کو بتلایا تھا فَرْوون یہ پوستین کو کہتے ہیں یہ جو جانور کی جو کھال ہوتی ہے اس کو دباغت دے کر جیکٹ یا کوٹ وغیرہ بنا لیا جاتا ہے تو اردو میں اس کو کہتے ہیں پوستین بھئی اور عربی میں اس کو کہتے ہیں فَرْوون اور حَشْوون میں نے آپ کو بتلایا تھا یہ ویسے روئی کو کہتے ہیں روئی جیسی چیز جس کو دوسری چیزوں کے اندر بھرا جائے لیکن مراد وہ کوٹ یا وہ کپڑا ہے جس کے اندر روئی کو بھرا گیا ہے تو لہذا یہ جو قاضف ہے جس کو حد قضف لگائی جا رہی ہے اس سے موٹے کپڑے اتار لیں گے کوئی پوستین ہے یا موٹا کوٹ یا جیکٹ سویٹر بغیرہ موٹی چیز پہنی ہوئی ہے وہ اتار لیں گے البتہ قمیز نہیں اتاریں گے کیونکہ اگر یہ موٹا کپڑا اس کے بدن پر ہوا پھر تو اسے ضرب کی تکلیف ہی محسوس نہیں ہوگی بھئی تو کہتے ہیں غیر انہو ينزعو عنہ الفرو والحشو علاوہ یہ کہ اسے اتار لیا جائے گا پوستین اور موٹے کپڑوں کو لئن نزالک یمنع ایصال الالم بھی ہی اس لئے کیونکہ یہ روکے گا کہ اس کو تکلیف پہنچے وَإِنْكَانَاً قَازِفُ عَبْدًا اور اگر تحمت لگانے والا غلام ہے تو جلیدہ اربعین سوتا تو اس کو اسی کڑے لگائے جائیں گے لِمَكَانِ الرِّقِّ لِمَكَانِ الرِّقِّ اے لِوَجُودِ الرِّقِّ غلامی کے پائے جانے کی وجہ سے میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ مکان مصدر ہے بمانے وجود کے اور صاحبِ ہدایہ یہ جگہ جگہ استعمال فرماتے ہیں تو کہتے ہیں کہ غلام کو چالیس کڑے لگائے جائیں گے لِمَكَانِ الرِّقِّ غلامی پائے جانے کی وجہ سے وَالْإِحْسَانُ أَنْ يَكُونَ الْمَقْزُوفُ حُرًّاً عَاقِلًاً بَالِقًاً مُسْلِمًاً عَفِیفًاً عَنْ فِعْلِ الزِّنَاً آپ احسان القذف بیان کر رہے ہیں محسن بھئی محسن کسے کہیں گے کہ اس کے اندر کیا کیا صفات ہوں تو آپ کو بتلائیں گے کہ احسان القذف یہ ہے کہ اس مرد یا عورت میں جس پر زنا کا الزام لگایا گیا ہے اس میں پانچ صفات پائی جائیں نمبر ایک وہ آزاد ہو نمبر دو عاقل ہو بالغ ہو مسلمان ہو اور زنا سے پاک دامن ہو تو پانچ شرطیں ہیں احسان القذف کے لئے کون کون سے آزاد عاقل بالغ مسلمان اور زنا سے پاک دامن جبکہ احسان الرجم کے اندر سات شرطیں تھیں بھئی آزاد عاقل بالغ مسلمان نکاح صحیح کیا ہو پھر بیوی سے صحبت بھی کی ہو اور میاں بیوی دونوں صفت احسان پر ہوں بھئی تو کہتے ہیں والإحسان اَن يَكُونَ الْمَقْذُوفُ اور محسن ہونا یہ ہے کہ مقذوف جو ہے وہ حرًا وہ آزاد ہو عاقلًا وہ عقل والا ہو بالغًا بالغ ہو مسلمان مسلمان ہو عفیفًا عن فعل زنا اور فعل زنا سے پاک دامن ہو یہ پانچ شرطیں ہیں احسان القذف کے لئے کہتے ہیں اَمَّ الْحُرِّيَّةُ تو آزادی جو ہے بھئی اب یہ شرطیں کیوں لگائیں ہیں احسان القذف کے اندر یہ پانچ شرطیں تو اب وہ ذکر کرنے لگے ہیں کہتے ہیں اَمَّ الْحُرِّيَّةُ تو آزادی جو ہے فَلِئَنَّهُ يُطْلَقُ عَلَيْهِ اسمُ الْإِحْسَانِ اس لئے کیونکہ آزادی پر احسان کا لفظ بولا جاتا ہے آزاد کو بھی محسن کہتے ہیں تو اس کے اندر آزادی ضروری ہے بھئی کہتے ہیں اَمَّ الْحُرِّيَّةُ تو آزادی جو ہے فَلِئَنَّهُ يُطْلَقُ عَلَيْهِ اسمُ الْإِحْسَانِ اس لئے کیونکہ آزادی پر احسان کا اسم بولا جاتا ہے قال اللہ تعالی اللہ قرآن میں فرماتے ہیں فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْسَانَاتِ مِنَ الْعَدَابِ اللہ سزا کا ذکر فرما رہے ہیں تو فرماتے ہیں فَعَلَيْهِنَّ ان باندھیوں کے اوپر نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْسَانَاتِ نِصَف ہے وہ جو آزاد عورتوں پر ہے مِنَ الْعَذَابِ یعنی سزا ان باندھیوں پر آدھی سزا ہے اس کے مقابلے میں جو آزاد عورتوں پر ہے تو یہاں دیکھو محسنات سے کون مراد ہیں آزاد عورتیں معلوم ہوں محسن کا معنی آزاد کے ہیں آزادی کو بھی احسان کہتے ہیں تو کہتے ہیں قرآن میں اللہ فرماتے ہیں فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْسَانَاتِ مِنَ الْعَذَابِ اَيِّ الْحَرَائِرِ یعنی آزاد یہ صاحبِ ہدایہ محسنات کا معنی کر رہے ہیں اَيِّ الْحَرَائِرِ یعنی آزاد عورتیں وَالْعَقْلُ وَالْبُلُوغُ اور عقل اور بلوغ کی شرک کیوں لگائیں محسن ہونے میں اب وہ بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں وَالْعَقْلُ وَالْبُلُوغُ اور عاقل ہونا اور بالغ ہونا لِأَنَّ الْعَارَ لَا يَلْحَقُ بِالْصَبِيِّ وَالْمَجْنُونِ اس لئے کیونکہ عار جو ہے وہ بچے اور مجنون کو لاحق نہیں ہوتا عار جو ہے وہ بچے اور مجنون کو لاحق نہیں ہو سکتا کیوں لِأَدَمِ تَحَقُقِ فِعْلِ زِنَا مِنْهُمَا اس لئے کیونکہ ان دونوں سے فعل زنا نہیں ہو سکتا آپ کو صاحبِ ہدایہ نے بتلایا تھا کہ فعل زنا وہ ہے جس سے شریعت نے روکا ہے اور جس کو کرنے والا گناہگار ہوتا ہے اور بچہ اور مجنون تو مکلف ہی نہیں ہے تو وہاں جب مکلف نہیں ہے تو شریعت نے ان کو روکا بھی نہیں اور اس کے فعل کے کرنے سے یہ گناہگار بھی نہیں ہوں گے تو معلوم ہوا بچے اور مجنون کا جو فعل ہے وہ زنا نہیں جب وہ زنا نہیں جب وہ زنا کر ہی نہیں سکتے تو ان کو زانی کہہ بھی دیا جائے یہ ان کے لئے کوئی شرم اور عار کی بات نہیں کیونکہ یہ فعل تو یہ کر ہی نہیں سکتے تو کہتے ہیں باقی عاقل اور بالغ ہونے کی شرط جو ہے لِأَنَّ الْعَارَ لَا يَلْحَقُوا بِالصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ اس لئے کیونکہ عار جو ہے وہ بچے اور مجنون کو لاحق نہیں ہوتا لِأَدَمِ تَحَقُقِ فِعْلِ زِنَا مِنْهُمَا اس لئے کیونکہ ان دونوں سے زنا کا فعل ثابت نہیں ہو سکتا وَلْإِسْلَامُ اور اسلام کی بھی شرط لگائی کہ مسلمان ہونا چاہیے محسن کو کہتے ہیں لِقَوْ لِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامِ اس کی وجہ حضور علیہ السلام کا قول ہے کہ آپ نے فرمایا مَنْ أَشْرَقَ بِاللَّهِ فَلَيْسَ بِمُحْسَنِينَ جس نے اللہ کے ساتھ شریک بنایا تو وہ محسن نہیں ہے جس نے اللہ کے ساتھ شریک کیا وہ محسن نہیں ہے معلوم ہے محسن کہ مسلمان ہونا ضروری ہے اور نیز پانچویں شرط یہ تھی کہ وہ محسن زنا سے پاکدامن ہو اب اس کی وجہ ذکر کر رہے ہیں کہتے ہیں وَالْعِفَّةُ اور پاکدامن ہونا لِأَنَّ غَيْرَ الْعَفِي فِي لَا يَلْحَقُهُ الْعَارُ وَكَذَا الْقَادِفُ الصَّادِقٌ فِيهِ کہتے ہیں اس لیے کیونکہ جو زنا سے پاکدامن نہیں ہے جس نے زنا کیا ہے تو اس کو تو اگر زانی کہہ بھی دیا جائے اس کے لیے کوئی عار کی بات نہیں ہے اور نیز اگر پاکدامن نہیں ہے اور اس کو کوئی زانی کہہ دے تو اس پر حد اس لیے بھی نہیں جاری کی جائے گی کیونکہ وہ زانی کہنے والا وہ تو سچ بول رہا ہے وہ تو کوئی الزام تو نہیں لگا رہا بھئی تو کہتے ہیں وَالْعِفَتُ وَالْقَادِفُ الصَّادِقٌ فِيهِ اور اسی طرح یہ الزام لگانے والا اس الزام میں سچا ہے یعنی واقعی زانی ہے آگے دیکھئے وَمَنْ نَفَا نَسَبَ غَيْرِهِ وَقَالَ لَسْتَ لِأَبِيكَ فَإِنَّهُ يُحَدُ بھئی اکادمی نے دوسرے سے نصب کی نفی کی اور کہا تو اپنے باپ کا نہیں ہے تو اس صورت میں حد جاری کی جائے گی معلوم ہوا یہ اس کی ماں پر زنا کا الزام لگا رہا ہے بھئی کیونکہ نصب کی نفی کر رہا ہے نصب کی نفی کر رہا ہے معلوم ہوا زنا کا الزام لگا رہا ہے کہتے ہیں وَمَنْ نَفَا نَسَبَ غَيْرِهِ اور جس نے کسی دوسرے کے نصب کی نفی کی وَقَالَ اور قَالَا اور قَالَا لَسْتَ لِعَبِيكَةُ تو اپنے باپ کا نہیں ہے فَإِنَّهُ يُحَدُّ تو اس کو حد لگائی جائے گی تو اس کو حد لگائی جائے گی معلوم ہوا وہ آدمی اس کی ماں پر زنا کی تحمت لگا رہا ہے لیکن اسی وقت حد لگائی جائے گی اگر اس آدمی کی ماں محسنہ ہو یعنی آزاد بھی ہے اور مسلمان بھی ہے کہتے ہیں وَحَادَ اِذَا قَانَتْ اُمُّهُ حُرَّةً مُسْلِمَتًا اور یہ حد اس وقت آئے گی جس وقت اس کی ماں آزاد اور مسلمان ہو لِعَنَّهُ فِي الْحَقِيقَتِ قَزْفٌ لِأُمِّهِ اس لیے کیونکہ یہ جو نصب کی نفی کی ہے یہ حقیقت میں اس کی ماں پر تحمت ہے زنا کا الزام ہے تو اس کا محسنہ ہونا ضروری ہے بھئی لِعَنَّ النَّسَبَ إِنَّمَا يُنفَعَ عَنِ الزَّانِ لَا عَنْ غَيْرِهِ اس لیے کیونکہ نصب کی نفی زنا کرنے والے سے کی جاتی ہے یعنی یوں کہو یوں کہو بعض شارحین فرماتے ہیں کہ یہاں پر دراصل صرف ماں پر زنا کا الزام نہیں ہے ماں اور باپ دونوں پر زنا کا الزام ہے کیونکہ نصب کی نفی کر رہا ہے تو اپنے باپ کا نہیں ہے تو نصب کی نفی کی اور نصب کی نفی کس سے کی جاتی ہے زانی سے معلوم ہے تیرے باپ نے تیرے ماں سے زنا کیا تھا تو زنا کی وجہ سے پیدا ہوا ہے بعض سمجھ میں آگئے تو نصب کی نفی تو زنا کرنے والے سے ہوتی ہے تو بعض شارحین نے لکھا یہ دراصل دونوں پر الزام ہے ماں اور باپ پر بھی لیکن چونکہ ایک ہی لفظ ہے لہذا ایک ہی حد آئے گی تو کہتے ہیں لِأَنَّ النَّصَبَ إِنَّمَا يُنفَعَنِ زَانِ لَا عَنْ غَيْرِهِ اس لیے کیونکہ نصب کی جو نفی کی جاتی ہے وہ زنا کرنے والے سے کی جاتی ہے لَا عَنْ غَيْرِهِ نہ کہ کسی اور سے باپ سے نصب کی نفی کی ہے من وہ باپ کو زانی قرار دے رہا ہے وَمَنْ قَالَ لِغَيْرِهِ فِي غَزَبِن اور جس شخص نے کسی دوسرے کو غصے میں کہا لَسْتَ بِبْنِ فُلَانِن تو فلان کا بیٹا نہیں ہے اور لِأَبِهِ الَّذِي يُتْعَا لَهُ اس باپ کو جس کی جات اس کو پکارا جاتا ہے بھئی مثلا زید کا بیٹا ہے دوسرا آج میں اس کو کہتا ہے تو زید کا بیٹا نہیں ہے تو دیکھو اس باپ کو ذکر کیا جس کی طرف اس بچے کے نسبت کی جاتی ہے کہ یہ اس کا بیٹا ہے بیٹا کس کا ہے زید کا اور اس نے بھی کیا کہا تو زید کا بیٹا نہیں ہے تو آگے چل کر آپ کو بتلائیں گے کہ اگر یہ غصے میں کہا ہے معلومہ زنہ کا الزام لگا رہا ہے گالی دے رہا ہے اور اگر غصہ نہیں ہے ویسے اس کو کہتا ہے تو زید کا بیٹا نہیں ہے تو پھر یاد رکھو اس صورت میں یہ زنہ کا الزام نہیں ہے بلکہ یہ اس کو ملامت کر رہا ہے کہ تجھ میں اپنے باپ والی صفات نہیں ہیں تو کہتے ہیں وَمَنْ قَالَ لِغَيْرِهِ فِي غَزَبٍ اور جس شخص نے کسی دوسرے کو غصے میں کہا لَسْتَ بِبْدِ فُلَانِ کہ تو فلان کا بیٹا نہیں ہے لِأَبِهِ الَّذِي يُدْعَا لَهُ یعنی اس کا وہ باپ جس کے ساتھ اس بچے کو پکارا جاتا ہے يُحَدُ تو اس آدمی پر حد لگائی جائے گی وَلَوْ قَالَ فِي غَيْرِ غَزَبٍ لَا يُحَدُ اور اگر یہ بات اس نے غیر غزب میں کہی ہے یعنی غصے کے علاوہ کہی ہے تو پھر حد نہیں لگائی جائے گی لِأَنَّ عِنْدَ الْغَزَبِ يُرَادُ بِهِ حَقِيقَتُهُ اس لیے کیونکہ غزب کی حالت میں اس کلام کے حقیقی معنی کا ارادہ کیا جاتا ہے سب بن لہو اس آدمی کو گالی دیتے ہوئے وَفِي غَيْرِهِ يُرَادُ بِهِ الْمُعَاتَبَتُ اور غزب کے علاوہ کے اندر اس کے ذریعے ارادہ کیا جاتا ہے المُعَاتَبَتُ ملامت کرنے کا کہ وہ اس کو ملامت کر رہا ہے بِنَفِي مُشَابَحَتِهِ آبَاهُ اس کے باپ سے اس کے مشابہت کی نفی کرتے ہوئے فِي أَسْبَابِ الْمُرُوَعَتِ مُرَوَّت کے اسباب میں اس کو ملامت کر رہا ہے باپ سے مشابہت کی نفی کرتے ہوئے مُرَوَّت کے اسباب میں یعنی جیسے تیرے باپ کے اندر مُرَوَّت ہے یعنی عالی صفات موجود ہیں تیرے اندر اس جیسے صفات نہیں ہیں بھئی تو مروعت کہتے ہیں یاد رکھو کمالِ رجولیت کو کامل مرد ہونا یہ ہے مروعت بھئی تو کامل مرد کی جو صفات ہیں وہ مراد ہیں یعنی اچھے اخلاق مراد ہیں بھئی تو کہتے ہیں وَفِ غَيْرِهِ يُرَادُ بِهِ الْمُعَاتَبَتُ اور غزب کے علاوہ اس لفظ کے ذریعے ارادہ کیا جاتا ہے ملامت کرنے کا بِنَفْيِ مُشَابَحَتِهِ عَبَاهُ اس کے باپ سے اس کے مشابہت کی نفی کرتے ہوئے فِي أَسْبَابِ الْمُرُوَتِ مُرَوَّت کے اسباب میں یعنی مروت کے اسباب میں اس کے مشابہت کی نفی کی جا رہی ہے باپ سے آگے دیکھئے وَلَوْ قَالَ اور اگر کسی شخص نے دوسرے سے کہا لَسْتَبِ بِنِ فُلَانِن کہ تو فلان کا بیٹا نہیں ہے دادا کا ذکر کرتا ہے بھئی تو اپنے دادا کا بیٹا نہیں ہے کہتے ہیں اس صورت میں بھی حد نہیں آئے گی کیونکہ وہ حقیقت بیان کر رہا ہے وہ تو دادا کا بیٹا نہیں ہے اپنے باپ کا بیٹا ہے بھئی تو کہتے ہیں وَلَوْ قَالَ لَسْتَبِ بِنِ فُلَانِن اور کسی شخص نے دوسرے سے کہا کہ تو فلان کا بیٹا نہیں ہے یعنی جدہو یعنی اس کا دادا جو ہے لَمْ يُحَدَّ تو اس آدمی کو بھی حد نہیں لگائی جائے گی لِأَنَّهُ صَادِقٌ فِي قَلَامِهِ اس لئے کیونکہ یہ آدمی اپنے کلام میں سچا ہے وَلَوْ نَسَبَهُ إِلَى جَدِّهِ لَا يُحَدُّ اَيْزَن ایک آدمی نے دوسرے سے کہا اے زید کے بیٹے حالانکہ زید تو اس کا دادا ہے تو آپ تو حد آنی چاہیے کہتے ہیں نئے پھر بھی حد نہیں آئے گی دادا کی طرح بھی نسبت کر دی جاتی ہے مجازن بھئی تو کہتے ہیں وَلَوْ نَسَبَهُ إِلَى جَدِّهِ اور اگر کسی نے اس آدمی کی نسبت کر دی اس کے دادا کی طرف لَا يُحَدُّ اَيْزَن تو اس کو بھی حد نہیں لگائی جائے گی لَأَنَّهُ قَدْ يُنْسَبُ إِلَيْهِ مَجَازَن اس لیے کیونکہ دادا کی طرف بھی کبھی کبھا نسبت کر دی جاتی ہے مجازن جیسے قرآن میں بھی اللہ فرماتے ہیں یا بنی آدم اے آدم کے بیٹو آدم علیہ السلام تو ہمارے دادا گزرے ہیں بھئی تو ان کی طرف نسبت کر دی جاتی ہے بھئی تو کہتے ہیں وَلَوْ قَالَ لَهُ اور اگر کسی شخص نے دوسرے سے کہا یبن الزانیتی اے زانیہ کے بیٹے اور حال یہ ہے کہ اس کی ماں مر چکی ہے اور وہ محسنہ تھی ماں مر چکی ہے اور محسنہ تھی تو پھر یاد رکھو اس صورت کے اندر بیٹا حد کا مطالبہ کر سکتا ہے بھئی میں نے آپ کو بتلایا تھا حد قضف کے اندر وراست جاری نہیں ہوتی لہذا جس شخص پر زنا کا الزام لگایا ہے وہ خود تو حد کا مطالبہ کر سکتا ہے لیکن وہ مر جائے تو پھر اس کی اولاد حد کا مطالبہ نہیں کر سکتی تو زندگی کے اندر جب کسی شخص پر زنا کا الزام لگایا جائے تو صرف وہ ہی مطالبہ کر سکتا ہے اس کی اولاد مطالبہ نہیں کر سکتی زندگی میں بھی نہیں کر سکتی اور مرنے کے بعد بھی نہیں کر سکتی جس شخص پر زنا کا الزام لگا ہے وہ ہی مطالبہ کرے گا لیکن اگر مرنے کے بعد جو ہے کسی نے کسی کے ماں یا باپ پر زنا کا الزام لگایا پھر تو وہ شخص زندہ ہی نہیں ہے اور اگر وہ شخص یا عورت جس پر زنا کا الزام لگایا وہ محسن تھے تو پھر ان کی اولاد یا اسی طرح ان کے اصول اصول اور فروع یعنی جو اوپر کی طرف ہے دادا پر دادا وغیرہ اور نیچے کی طرف جو ہے پوتا پوتی وغیرہ اور نواسہ نواسی وغیرہ یہ سب تو یہ جو اصول اور فروع ہیں جن میں پیدائش والا رشتہ ہے یہ سب حد کا مطالبہ کر سکتے ہیں ایک شخص کا انتقال ہو چکا ہے وہ محسن ہے کسی نے اس پر زنا کا الزام لگا دیا تو یہ جو مرنے والا ہے اس کے اوپر کی طرف باپ دادا وغیرہ جو اصول ہیں اور اسی طرح نیچے کی طرف جو اولاد ہیں بیٹا پوتا وغیرہ یا بیٹی نواسی وغیرہ یہ سب کیا کر سکتے ہیں حد کا مطالبہ کر سکتے ہیں اس لئے کیونکہ اس نے اس شخص پر زنا کا الزام لگایا ہے جو مر چکا ہے اور محسن ہے تو اب اس کے اصول اور فروع مطالبہ کر سکتے ہیں تو کہتے ہیں ولو قال الہو اور اگر ایک شخص نے دوسرے سے کہا یابنا الزانیتی اے زانیہ کے بیٹے وَأُمُّهُ مَیْتَتُمْ مُحْسَنَتُنْ اس حال میں کہ اس کی ماں مر چکی ہے اور محسنہ ہے فَطَالَبَ لِبْنُ بِحَدْ دِهِ تو بیٹے نے اس کی حد کا مطالبہ کیا حُدَّ الْقَازِفُ تو الزام لگانے والے کو حد لگائی جائے گی لِأَنَّهُ قَدَفَ مُحْسَنَتَمْ بَعْدَ مَوْتِهَا اس لئے کیونکہ اس نے محسنہ پر تحمت لگائی ہے اس کی موت کے بعد وَلَا يُطَالِبُ بِحَدِّ الْقَازِفِ اچھا بھئی میت پر اگر قضف لگایا جائے میت پر زنا کا الزام لگایا جائے تو کون کون حد کا مطالبہ کر سکتا ہے تو صاحبِ ہدایہ آپ کو بتلائیں گے کہ جو اصول اور فروع ہیں وہ مطالبہ کر سکتے ہیں کیونکہ اس کی وجہ سے نصب میں عیب آئے گا کیا آئے گا نصب میں عیب آئے گا اور نصب کے اندر عیب آنا یہ اصول کے لئے بھی عیب کی بات ہے اور فروع کے لئے بھی عیب کی بات ہے اس لئے یہ سب مطالبہ کر سکتے ہیں تو کہتے ہیں وَلَا يُطَالِبُ بِحَدِّ الْقَسْفِ لِلْمَيِّتِ اور میت کے حد قضف کا مطالبہ نہیں کر سکتا إِلَّا مَنْ يَقَعَلْ قَدْحُ فِي نَسَبِهِ مگر وہ کہ تعان آتا ہو اس کے نصب میں بھئے ایک تھا قَادَحُن دال پر فتحہ چند سطریں قبل بزرا قَادَحُن پیالے کو کہتے ہیں اور اگر دال ساکن ہو قَادحُن تو یہ تعانے کو کہتے ہیں تو میت کے لئے کوئی حد قضف کا مطالبہ نہیں کر سکتا إِلَّا مَنْ يَقَعُلْ قَدْحُ فِي نَسَبِهِ بِقَسْفِهِ مگر وہ شخص جس کے نصب میں تعانہ آتا ہو اس کے تحمت لگانے کی وجہ سے مَنْ يَقَعُلْ قَدْحُ فِي نَسَبِهِ بِقَسْفِهِ اس کی تحمت کی وجہ سے اس کے نصب میں تعانہ آتا ہو وہ مطالبہ کر سکتا ہے وَهُوَ الْوَالِدُ وَالْوَلَدُ اور وہ والد ہے والولد اور اولاد ہے والد سے صرف والد نہیں مراد اوپر کی طرف سارے اصول مراد ہیں اور ولد سے صرف اولاد نہیں مراد بلکہ نیچے تک اولاد اور اولاد کی اولاد سب مراد ہیں اور میں نے آپ کو بتایا تھا ولد کا مذکر اور مونس دونوں پر بولا جاتا ہے تو بیٹا یا بیٹی پوتا یا پوتی نواسا یا نواسی یہ سارے مطالبہ کر سکتے ہیں اسی طرح سارے اصول جو ہیں مطالبہ کر سکتے ہیں بھئی تو کہتے ہیں وَهُوَ الْوَالِدُ وَالْوَلَدُ اور وہ والد اور ولد ہے لِأَنَّ الْعَارَ يَلْتَحِقُ بِهِ اس لئے کیونکہ عار ان کو لاحق ہوتا ہے ان کو بھی عار لاحق ہوتا ہے ان کے لئے بھی یہ تانے اور شرم کی بات ہے لِمَكَانِ الْجُزْئِيَتِ اَيْ لِوَجُودِ الْجُزْئِيَتِ یہاں بھی مکان کس معنہ میں وجود کے معنہ میں لِمَكَانِ الْجُزْئِيَتِ اَيْ لِوَجُودِ الْجُزْئِيَتِ جزیت پائے جانے کی برہ سے کہ یہ سب کیا ہیں ایک دوسرے کا جز ہیں ان کے درمیان پیدائش والا رشتہ ہے بھئی فَيَقُونُ الْقَذْفُ مُتَنَاوِلًا لَهُ مَعْنًا تو یہ قذف جو ہے یہ اس کو بھی شامل ہے معنہ کے اعتبار سے بھئی دیکھئے ایک آدمی مر چکا ہے وہ محسن تھا اس پر کس نے زنا کا الزام لگایا تو اس کے اصول اور فروع جو ہیں وہ سب حد قذف کا مطالبہ کر سکتے ہیں کیوں؟ کیونکہ ان کے لیے بھی یہ عار کی بات ہے ان کے لیے بھی یہ عار کی بات ہے تو گویا معنہ کے اعتبار سے ان کو بھی تحمت لگائی ہے اس نے تحمت لگانے والے نے تو صرف میت کو تحمت لگائی ہے لیکن باقیوں کے لیے بھی یہ عار کا باعث ہے تو باقیوں کے لیے صورت کے اعتبار سے تو باقیوں پر اس نے تحمت نہیں لگائی لیکن معنہ کے اعتبار سے اس نے سب پر تحمت لگائی ہے کیونکہ یہ سب کے لیے باعث عار ہے بھئی تو یہ معنہ ہے فَيَقُونُ الْقَذْفُ مُتَنَاوِلًا لَهُ مَعْنًا تو یہ قذف جو ہے ان اصول اور فروع کو بھی شامل ہے معنہ کے اعتبار سے وَعِندَ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهِ اور امام شافی رحمہ اللہ کے نزدیک يَثْبُطُ حَقُ الْمُطَالَبَةِ لِكُلِّ وَارِثٍ کہ مطالبے کا حق ثابت ہے ہر وارث کے لیے امام شافی رحمہ اللہ کے نزدیک ہر وارث جو ہے اس کو مطالبے کا حق ہے یاد رکھو امام شافی رحمہ اللہ کے نزدیک یہ حد قذف کے اندر وراست جاری ہوتی ہے لہذا ایک آدمی پر کس نے زنہ کا الزام لگایا اس کا انتقال ہو گیا ہمارے نزدیک حد قذف ساقط ہو گئی لیکن امام شافی رحمہ اللہ کے نزدیک اس کی اولاد حد قذف کا مطالبہ کر سکتی ہے کیونکہ حد قذف کے اندر بھی وراست جاری ہوتی ہے امام شافی رحمہ اللہ کے نزدیک تو کہتے ہیں وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ اور امام شافی رحمہ اللہ کے نزدیک يَثْبُطُ حَقُ الْمُطَالَبَةِ لِكُلِّ وَارِثٍ کہ مطالبے کا حق ثابت ہے ہر وارث کے لیے لِأَنَّ حَدَّ الْقَسْفِ يُرَسُ عِنْدَهُ عَلَى مَا نُبَيِّنُ اس لیے کیونکہ حد قذف جو ہے اس میں وراست جاری ہوتی ہے ان کے نزدیک عَلَى مَا نُبَيِّنُ اس وجہ سے جو ہم بیان کریں گے وَعِنْدَنَا اور ہمارے نزدیک وِلَایَتُ الْمُطَالَبَةِ لَيْسَ بِطَرِيقِ الْعِرْثِ کہ مطالبے کی جو ولایت ہے وہ وراست کے طریقے پر نہیں ہے بلکہ اس طریقے پر ہے جو ہم نے ذکر کر دیا کہ ایک آدمی پر زنا کا الزام لگایا ہے تو یہ باقی اصول اور فروع جو ہیں ان کے لیے بھی تعانے کا باعث ہے یعنی معنی کے دبار سے ان پر بھی یہ تحمت ہے تو وہ حد قذف کا مطالبہ کر سکتے ہیں وَلِحَادَ اَسْبُتُ عِنْدَنَا اور اسی لیے ہمارے نزدیک حد قذف کا مطالبہ ثابت ہوتا ہے لِلْمَحْرُومِ عَنِ الْمِیْرَاسِ وہ شخص جو میراس سے محروم ہو بِالْقَتْلِ قَتْلِ کی وجہ سے آپ نے پڑھا ہے وارث اپنے مورث کو قتل کر دے تو وہ پھر اس کو میراس نہیں ملتی اس کو میراس تو اس قسم کا بیٹا جس نے اپنے باپ کو قتل کیا تھا اب یہ باپ کا وارث تو نہیں بن سکا لیکن اگر باپ پر کوئی زنا کا الزام لگائے اور وہ جو مقتول باپ تھا وہ محسن تھا تو یہ بیٹا اس کے حد قضف کا مطالبہ کر سکتا ہے یہ معنی ہے وَلِحَادَ يَسْبُطُ عِنْدَنَا لِلْمَحْرُومِ عَنِ الْمِیْرَاسِ بِالْقَتْلِ اور اسی لئے ہمارے نزدیک کے مطالبے کا حق ثابت ہوتا ہے اس شخص کے لئے بھی جو میرا سے محروم ہے قتل کی وجہ سے وَيَسْبُطُ لِوَلَدِ الْبِينَتِ اور اسی طرح یہ مطالبے کا حق ثابت ہوتا ہے لِوَلَدِ الْبِينَتِ بیٹی کی اولاد کے لئے بھی یعنی نواسے نواسیاں وغیرہ قَمَا يَسْبُطُ لِوَلَدِ الْبِينَ جیسے کہ بیٹے کی اولاد کے لئے بھیل اتفاق یا مطالبہ اس مطالبے کا حق ثابت ہے وہ مطالبہ کر سکتے ہیں خلافاً لِمُحَمَّدٍ رحمہ اللہ بخلاف امام محمد رحمہ اللہ کے امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں نصب کو دیکھا جائے گا اور جو بیٹی کی اولاد ہوتی ہے اس کی نسبت تو اس آدمی کی طرف نہیں ہوتی بلکہ ان کے دادا کی طرف نسبت کی جاتی ہے یہ تو بچوں کا نانا ہے بیٹی کی اولاد ہے نا تو نصب تو دادا کی طرف سے چلتا ہے نانا کی طرف سے نہیں چلتا اس لئے نانا کی حد قضف کا مطالبہ بیٹی کی اولاد نہیں کر سکتی امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک لیکن ہم کہتے ہیں نہیں بیٹی کی اولاد کے ساتھ بھی پیدائش والا رشتہ ہے نصب والا رشتہ ہے اور نصب دونوں طرف سے چلتا ہے اگرچہ نسبت مرد کی طرف کی جاتی ہے لیکن چلتا دونوں طرف سے ہے چنانچہ اسی لئے جب کسی کے ماں کا خاندان بھی بڑا ہو اور باپ کا خاندان بھی بڑا ہو تو کہتے ہیں کہ یہ شخص جو ہے کریم الطرفین ہے دونوں طرف سے معزز خاندانوں سے تعلق رکھتا ہے ماں کی طرف سے بھی اور باپ کی طرف سے بھی تو کہتے ہیں خلافاً لی محمد رحمہ اللہ بخلاف امام محمد رحمہ اللہ کے وَيَسْبُطُ لِوَلَدِ الْوَلَدِ حَالَ قِيَامِ الْوَلَدِ خلافاً لِزُفَرَ رحمہ اللہ ہمارے نزدیک بھئی ایک آدمی یا وہ مر چکا ہے اس پر کس نے زنا کا الزام لگایا اس کا بیٹا بھی زندہ ہے اور پوتا یا نواسے وغیرہ بھی زندہ ہیں تو پوتے اور نواسے بھی مطالبہ کر سکتے ہیں خد قضف کا جبکہ امام زفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں نہیں جب بیٹا یا بیٹی خود موجود ہیں اولاد خود موجود ہیں تو اولاد کی اولاد مطالبے کا حق نہیں رکھتی بھئی ہم کہتے ہیں نہیں جیسے اولاد کیلئے یہ بات عار کی باعث تھی اسی طرح یہ زنا کا الزام اولاد کی اولاد کیلئے بھی عار کا باعث ہے تو وہ بھی مطالبہ کر سکتے ہیں تو یہ معنی ہے وَيَسْبُطُ لِوَلَدِ الْوَلَدِ حال قیام الولدی اور اولاد کی اولاد کیلئے بھی یہ مطالبے کا حق ثابت ہے حال قیام الولدی اولاد کی موجودگی کی حالت میں اولاد کی موجودگی کی حالت میں بھی اولاد کی اولاد کیلئے یہ مطالبے کا حق ثابت ہے خلافاً لِزُفَرَ رَحِمَهُ اللَّهِ بَخِلَاف امام زفر رحمہ اللہ کے بات سمجھ میں آگئے بھائی چلیے بس بھائی ہادہ ہو المرام اللہ تعلم بحقیقت الکلام موسیقی